بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پرگرام ہے باخبر صلیرہ اور آپ کو باخبر رکھنے کے لیے اور آپ کے دن کو خوبصورت بنانے کے لیے میں ہوں آپ کے ساتھ اشفا کے ساگ ستی تو کیسے ہیں آپ لوگ ٹک ٹاک ہیں خیریت سے ہیں اور آج کے دن پاکستان بھر میں عام تاتیل ہے اور عام تاتیل کا پتہ عموماً اس وقت چلتا ہے جب آپ بھار نکلیں اور سڑک پر ٹرافک نہ ہونے کے برابر ہو ظاہر ہے کہ ویسے بھی اب ملک تولوئرز میں سکول بند ہوا چاہتے ہیں اور یکم جون سے تو وہ کہتے ہیں نا کہ سب طرف ہی چھٹی کا باقاعدہ طور پر چھٹیاں شروع ہو جائیں گی لیکن اس سے ہٹ کے عام تاتیل ہونے کی کیا وجہ ہے یہ ایک بڑا ایک سگنیفیکنٹ معاملہ ہے ایک بڑا اہم دن ہے اور اس مطالق آپ کو بتانا بہت ضروری ہے یوم تکبیر کیوں ہے اور اسلام آباد میں چاہی کا موڈل کیوں رکھا گیا چاہی کی حیثیت کیا ہے چاہی اتنا امپورٹنٹ ہمارے لیے کیوں ہے اور اٹھائیس میں انیس سو اٹھانوے سے پہلے کیا کوئی اس علاقے کے بارے میں جانتا تھا یہ بڑا ایک سگنیفیکنٹ معاملہ ہے کیوں ضرورت پیش آئی پاکستان کو ایٹمی قوت بننے کی کیوں ضرورت پیش آئی پاکستان کو جو کہ ایک ترقی پذیر ملک تھا اس کو اپنا پیٹ کاٹ کر ایٹمی قوت بننے کی اس کی وجہ بڑی سمپل تھی ہمارا جو ایک کہتے ہیں ازلی دشمن جس نے پاکستان کا وجود کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کیا بھارت وہ ایٹمی قوت بن چکا تھا اور کچھ دن پہلے اس کی جانب سے پوکران میں ایٹمی دھماکی کیے گئے گئے تھے اور پاکستان کے لیے بہت ضروری ہو چکا تھا کہ پاکستان طاقت کا توازن برقرار رکھے اچھا پاکستان کا ایٹمی پروگرام ویسے تو نائنٹین سیونٹیز میں شروع ہو چکا تھا لیکن ظاہر ہے کہ ایٹمی ڈیوائس تیار کرنا اور اس کو ٹیسٹ کرنا یہ دو مختلف عمل ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس وقت جبکہ پوری دنیا کی نظریں آپ پر ہوں سینکشنز کا آپ کو ڈر ہو تمام تر مشکلات آپ کے اوپر ہوں اور ایسے میں پاکستان کی جانب سے جو ایک بھارت کے پانچ ایٹمی دھماکوں کے جواب میں چھے ایٹمی دھماکیں پاکستان نے کیے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ دنیا بھر میں جو وارفیر ہو گیا ہے وہ نون کنونشنل ہو گیا ہے یعنی کہ آپ کو ایک ڈیٹرنس رکھنا ضروری ہے منیمم ڈیٹرنس رکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ کوئی دشمن آپ کو ترنے والا نہ سمجھے کیوں نہ سمجھے کیونکہ ایٹمی جو حملہ ہے آپ کو ہیروشیما ناغاسا کی یاد ہیں اس وقت جو ایٹمی یا ڈیوائسز یوز کی گئی تھی وہ دس کلو ٹی این ٹی کی تھی اب تو میگٹنز کی ڈیوائسز آ گئی ہیں اب ان کی تو تباہکاریاں ہیں ایٹمی وہ آپ سوچ نہیں سکتے جتنی تباہی یہ ایٹمی ڈیوائسز یا ہائیڈروجن بومز مچا سکتے ہیں تو ایسے میں کیا چیز ضروری ہے کہ دوسرا ملک آپ کے خودمختاری کا احترام کرے جو کہ بھارت کی جانب سے کم و بیش ہی دیکھا گیا ہے تو پاکستان نے نہ صرف یہ کہ کنونشنلی اپنے آپ کو سٹرونگ کیا بلکہ نون کنونشنل وارفیر میں بھی پاکستان نے اپنا لوہا بنوایا اور اٹھائیس میں انیس سو اٹھانوے وہ دن تھا جس دن پاکستان نے اپنی اس صلاحیت کو سمنٹ کیا اس پر ایک رپورٹ خصوصی طور پر مدتب کی گئی ہے آپ کو دکھاتے ہیں جی تو آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان نے اپنی ایٹمی صلاحیت کا مظاہرہ کیا اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد سے آپ نے دیکھ لیا کہ دوہزار ایک کا پاکستان ورسیز انڈیا جو سٹینڈ آف ہوا تھا لیکن اس کے باوجود کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا اس سے پہلے آپ نے جس طرح کیسے دیکھا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ بھی ہوئی محدود لیکن وہ ایسکیلیٹ نہیں ہوئی اور جو نائنٹین سکی فائیف نائنٹین سیونٹی ون یا اس سے پہلے کی جو جنگیں تھیں وہ آپ کو پتا تھا کہ فل سکیل وار ہوتی تھی پھر اس کے بعد یہ جو بالا کوٹ میں ان کی جانب سے ایک سرجیکل سٹرائکس کی گئی تھی ہمارے درختوں کے خلاف اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ ڈی ایسکیلیشن ہو گئی تھی جب پاکستان کی جانب سے آپریشن سویفٹ ریٹارٹ میں ایک بڑا موسر اور سریور الاسر رسپونس دیا گیا تھا اور چائے پھلا کر واپس بھیجا گیا تھا ابھی نندن صاحب کو اور آپ یہ دیکھیں کہ پھر بھی ان کو جو ہے وہ ایک ایوارڈ دیا گیا تو بات ساری یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت نہ ہونا وہ ایک غلط چیز ہے لیکن طاقت رکھتے ہوئے آپ نے جب صبر کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے آپ کے پاس میکینزم ہے آپ کے پاس میزائلز ہیں آپ کے پاس تیارے ہیں لیکن پھر بھی آپ کیا کہتے ہیں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور پھر یہ بیان دینا آپ کے لیے مناسب بھی ہوتا ہے کہ ہماری عام کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے اچھا ایک سوال بڑا سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہو رہا تھا کہ بھئی چھبیس سال اس چیز کو گزر چکے ہیں آج ہی چھٹے کا اعلان کیوں کیا گیا اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے کافی کوئیسنز ہو سکتے ہیں کیونکہ ایک دن کی چھٹی سے آپ کے تقریباً سو ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے پھر جی ٹی پی آپ کی متاثر ہوتی ہے پھر کئی بچوں کے امتحان وغیرہ بھی متاثر ہوتے ہیں تو ظاہر ہے یہ اپنے کنسنز اپنی جگہ تھے لیکن آئیم شور کہ شہباز شریف صاحب کے پاس اس حوالے سے کوئی ویلیڈ ریزن ہوگا اور اگر کوئی چیز منائی جاتی ہے تو پھر دوہزار ٹیرہ میں بھی نون لیگ کی حکومت تھی اس کے بعد بھی یہ فیصلہ کیا جا سکتا تھا لیکن لٹسی اچھی بات ہے اگر وہ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں اس دن کو اور کوئی بھی ایسا واقعہ ہو کوئی بھی ایسا ایونٹ ہو جس کو سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے اور خاص طور پر بچوں کو بتانا یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے اس وطن کے لیے کس حد تک قربانیاں دی گئی ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک خودمختاری آج کل خودمختاری سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے جو ممالک خودمختار نہیں ہیں یا ظاہر ہے کہ جو دفاعی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط تصور نہیں کرتے تو ان کو ہمیشہ ان کے اوپر یہ خطرہ منڈلاتا رہتا ہے کہ کوئی بیرونی طاقت پر حملہ آور ہو سکتی ہے لیکن جب کوئی ملک ایٹمی قوت ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد دوسرے ممالک لیکن یہ ایک جو پروگرام تھا اس کے پیچھے ہمارے سائنسدانوں کی بڑی کاوشیں تھیں بڑی محنت تھی اور اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ جس طریقے سے چاغی کا میں تذکرہ کر رہا تھا وہاں پر جس طریقے سے اس پہاڑ کا رنگ تبدیل ہونا وہاں پر سے جو اس وقت اللہ اکبر کی صدائیں تھیں وہ ٹائم سٹیمپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تین بچ کر سولہ منٹ وہ ایک بڑا ایک میسمرائزنگ مومنٹ تھا اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے پاکستان ایک انڈیا کی مہم جوئی سے بہت حد تک محفوظ رہا اور پاکستان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اب بھارت کا مقابلہ کر سکتا ہے اور بھارت کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کی جانب میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے اچھا یہ تو ڈیفائی میدان میں ہم نے جو پاکستان نے تقی کی اور پاکستان نے اپنا لوہا منوایا اور ابھی ظاہر ہے کہ پاکستان کا شمار اور دنیا کی بڑی نہ صرف یہ کہ فوجی قوتوں میں ہوتا ہے بلکہ ایٹمی قوتوں میں ہوتا ہے لیکن دوسرا معاملہ ہے ٹیکنالوجی کی دنیا میں پاکستان کتنی ترقی کر رہا ہے اسپیس کی دنیا میں پاکستان کہاں تک پہنچا ہے تو اس کیلئے اچھی خبر یہ ہے کہ خلا میں قدم جمانے کے لئے پاکستان کا ایک اور اہم قدم ہے اور وہ قدم کیا ہے کہ دوسرا معاصلہ تھی سیٹلائٹ خلائی سفر کے لئے تیار ہو چکا ہے اور سپارکو کا ہائی پاور ملٹی مشن اور جدید ترین سیٹلائٹ ملک بھر میں ہائی سپیڈ کنیکٹیوٹی براڈ بینڈ سرویس کی بہتری اور دور دراز علاقوں تک انٹرنیٹ کے فراہمی کو یقینی بنائے گا اور یہ سپارکو ملٹی مشن جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جمعیرات کو سفر کرے گا اور یہ سپارکو اور چائنیز ایرو اسپیس کے اشتراک سے یہ سیٹلائٹ بنایا گیا ہے اور ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگست سے یہ کام شروع کرے گا آج کل دنیا کنیکٹیوٹی کا نام ہے جس طرح سے ہم ایک عرصے سے کہتے ہیں کہ دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کر آپ پوری دنیا کے بارے میں نہ صرف یہ کہ آگاہی حاصل کر سکتے ہیں بلکہ وہاں پر کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور اس کے لئے ضروری کیا ہوتا ہے ایک تیز رفتار انٹرنیٹ سرویس اور پھر اس کے لئے سیٹلائٹ جو ہیں وہ اپنا معاون کردار ادا کرتی ہیں اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ اس سے قبل بھی پاکستان کا ایک ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ بھی خلا میں موجود ہے اور پی آر ایس ایس ون نامی اس سیٹلائٹ کو دوہزار اٹھارہ میں لانچ کیا گیا تھا جبکہ حالی میں پاکستان اپنا پہلا قمری مسنوعی سیارہ آئیکیو قمر بھی خلا میں بھیج چکا ہے تو اب ذرا بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ ایکسپرٹ اس معاملے پر بات کرنے کے لئے موجود ہیں ڈائریکٹر سیٹلائٹ کنٹرول فسیلیٹی کراچی سپارکو حتیق و رحمان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیوز میں موجود ہیں تینکیو جی فور جوائننگ آس حتیق صاحب یہ ذرا بتائیے گا کچھ تو میں نے آہا تک کیا کہ دنیا گلویل ویلیج ہے اور لوگوں کو انڈسٹینڈنگ یہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر یہ وائرڈ سسٹم نہیں بھی ہے وہاں پر اب وائرلس سسٹم آ چکا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ سیٹلائٹ جو ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آپ جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو جو بڑی بڑی ائرلائنز ہیں آپ کو وہاں پر بھی انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی دے رہی ہوتے ہیں آپ کوئی تار سے تو وہ نہیں جڑی ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ سیٹلائٹ اس میں ان کو معاملت فرام کرتی ہیں تو یہ جو سیٹلائٹ ہے یہ کتنا معاملت ثابت ہوگی پاکستان میں یہ جو براد بن سرویسز کی فرامی میں اور باقی اس کے مقاصد کیا ہیں سیٹلائٹ کو بھیجنے کے بہت شکریہ شاہ صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ باقی ہمارے لئے اس قوم کے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم تیس مہین کو اپنا دوسرا کمیونکیشن سیٹلائٹ ملٹی میشن پاکستان پاکستان ایم اون جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی پاکستان کے پاس کمیونکیشن سیٹلائٹ موجود ہے دوہزار گیارہ کے اندر پاکستان ایم اون آر سیٹلائٹ جو ہے وہ تھرٹی ایٹ ڈگری ایسٹ کو پر سرویسز دے رہے ہیں جس سے تمام اس وقت بیڈیا سرویسز جو ہے وہ عام کی گئے ہیں پاکستانیوں کے لئے اور جو یہ سیٹلائٹ ہے یہ اس سے زیادہ انہانسڈ کیپیپیلیٹی کا ہے اچھا اس کے اندر موجود ہے تو ہماری جتنی بھی ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی کمیونکیشن سرویسز کے لئے اس کو یہ اپنی جو ہے پیلوڈ کے اندر جو ہے ہناز بینڈویٹ جو ہے وہ فرام کرے گا اضافی چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ ایک خوش آئین بات یہ ہے کہ پاکستان اب چونکہ نئے دور کی جو ضرورت ہے جس میں ہائی تھرپوٹ ڈیٹا کنیکٹیوٹی ریکوائرڈ ہے بورڈ بینڈ سرویسز آپ کو ریکوائرڈ ہیں اب بڑے شہروں میں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ ڈیفرنٹ آئیس پیس کے ذریعے مل جاتی ہیں لیکن پاکستان کے چھوٹے شہروں میں اپٹیکل فائبر اور دسترے کی کیبل ان جگہوں پہ یہ اپٹیکل فائبر کی کنیکٹیوٹی کا فقدان ہوتا ہے جس کے ویے سے آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی اپنی ملکی انٹرنیٹ سرویس موجود ہو تو یہ جو سیٹلائٹ ہے یہ پاکستان کے کونے کونے میں ہائی ٹیٹر ریٹ سرویسز فرام کرے گا تو آپ کے پاس جس طرح سوشل میڈیا ہے یا دوسری سرویسز کو لوگ یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے تو ایک عام پاکستانی بھی اپنی آواز دوسروں تک پہنچا سکتا ہے تو اس کے ذریعے دور دراز علاقے جو آپ کے ہیں پہاڑی علاقے ہیں یا سہرہ علاقے ان میں اگر لوگ موجود ہیں تو اب ان کو ایک چھوٹی سی ڈش لگانی ہوگی اور اس کے ذریعے پھر یہ سیٹلائٹ جو ہے وہ اچھا دیٹا کنیکٹیوٹی دیٹا کنیکٹیوٹی فرام کرے گا اور وہ بہت ہائی بینڈویڈ جو ہے اس کے لئے آویلیبل ہے اچھے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر جس طرح سے سیلولر کمپنیز کے محتاج لوگ ہوتے ہیں جی جی وہ نہیں رہیں گے پھر بسکلی سیلولر کمپنیز تو موبائل سرویسز آپ کو فرام کرتی ہیں تو ان کو بھی اگر اپنے موبائل نیٹروں کو انہاس کرنا ہے تو اس میں یہ ہو سکتی ہے اس میں اسی سیٹلائٹ سے معاونت حاصل کر کے وہ اپنے کسی بھی ریجن کو اگر پاپولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور ان علاقوں میں بھی کممیونکیشن سرویسز فرام کر سکتے ہیں کیونکہ کممیونکیشن سرویسز کا بیک بوئن بھی فائبر اپٹکس ہے لیکن اگر جب سیٹلائٹ کے سرویسز آپ یوز کریں گے تو اس کے اندر دیفنیٹلی آپ موبائل سرویسز بھی عام کرنے میں یہ معاونت اپنے ایک معاون رہے گا اور اس کے علاوہ جو ایک نئی چیز جو اس کے اندر ہے وہ ہمارا نیویگیشن پیلوڈ ہے یعنی کہ یہ پہلی مردہ ملک کے اندر یہ سرویسز دی جا رہی ہیں کہ جس سے ہم اپنے نیویگیشن کی سرویسز کو عام کریں گے پاکستانیوں کے لیے ابھی جو آپ کے پاس نیویگیشن سگنل پاکستان میں ملتا ہے اس کے اندر ایرر کافی ہوتا ہے 30, 40, 50, 100 میٹر تک کیا ایررز جو اینا آپ کو ملتا ہے تو جب یہ سیٹلائٹ لانچ ہو جائے گا تو آپ کے پاس ایسی سرویسز انشاءاللہ پاکستان میں لانچ ہوں گی جس کے ذریعہ پریسائز نیویگیشن سگنل جو اینا آپ کو آویلیبل ہوگا جس سے آپ کسی بھی لوکیشن پر یعنی کہ نارملی ہم میپس وغیرہ جو یوز کرتے ہیں جی بلکل جس طرح نارملی آپ میپ ویوز کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے اگر آپ لوکیشن تلاش کریں تو وہ آپ کو اپنی لوکیشن سے کچھ دور جی بلکل 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 وہ ایک ریڈیس دے دیتا ہے اس سے زیادہ گبھی ہوتا ہے اس کے اندر ایرر انوالو ہے وہ آپ کو پریسائز نہیں دیتا لیکن یہ جو سیٹلائٹ ہے اس کے اندر جب نیوکیشن سنگل آپ یوز کریں گے تو آپ کو بلکل بلکل پریسائز لوکیشن جو ایک پروائیٹ کرے گا تو یہ ملک کے اندر اچھا ہم تو یہ الزام گوگل کو یا دے دیا کرتے تھے کہ بھئی اس کے میپ پکے نہیں ہیں لیکن اس کا it has to do with the سیٹلائٹ ایکسیٹلائٹی نیوکیشن سیٹلائٹس بسیکلی جو اس میں رول پلے کرتے ہیں تو جو گوگل پلے ہیں وہ بسیکلی وہ اس کو یوز کرتا ہے گوگل میپ اور جب یہ سرویسز ہماری اس سیٹلائٹ کے آ جائیں گی تو ہم اس سے زیادہ اچھی پریسائز لوکیشن جو ہے نا وہ لوکیٹ کر سکیں گے تو جتنے بھی ہمارے اس طرح کے اپلیکیشن ایریاز ہیں جس میں ہمیں کسی بھی جگہ کے اوپر پریسائز لوکیشن کو یوز کرنا ہے آربن پلاننگ ہے ٹون پلاننگ ہے یا اگریکلچر کے اندر بھی آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں بے شمار اس کی جو اپلیکیشن ہیں تو وہاں پہ اس سیگنل کو یوز کر کے ہم لوگ کو ایک پریسائز نیوگیشن سیگنل جو نا پروائیڈ کر سکتے ہیں اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ آپریشنل ہم بتا رہے تھے آگست سے ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ ہے کہ آگے بھی ہمارا پلان ہوگا کہ ہم اس طرح کے بھیجتے رہیں سیٹلائٹس ہوگا رہا جی بالکل جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارا پاک سے رونار آلریڈی ایگزیس کر رہا ہے جو کہ دوہزار گیارہ میں لانچ رہا تھا وہ دوہزار چھبیس تک انشاءاللہ اپنی سرویسز دیتا رہے گا تو اس کے بعد اس کے لیے اس کے لیے ایک ریپلیسمنٹ جو ہے وہ سیٹلائٹ جو ہے پلان کیا جا رہا ہے کہ وہ پاک سے ٹو جو ہے اس طرف انشاءاللہ اللہ وہ اس کو ریپلیس کرے گا تو یہ سیریز آف سیٹلائٹس ہیں جو کہ پاکستان کی جو نیڈ ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے بنائے جا رہے ہیں اور مہیا کیا جا رہے ہیں تاکہ جو عام پاکستانی ہیں چاہے پرائیوٹ انٹرپائزز ہوں یا پبلک انٹرپائزز وہ اس کو یوز کریں اور اس کے اوپر جو بھی ان کو اپنی سرویسز چاہیے ہیں جس طرح میڈیا ہاؤسز یوز کرتے ہیں اپنی بروڈکاسٹنگ کمممیٹیشن کے لیے اچھا ہر مقصد کے لیے الگ سیٹلائٹس ہوتی ہیں ویڈر کے لیے الگ ہوتی ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے لیے الگ کممیونکیشن کے لیے جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ پی آر ایس ایس ون پاکستان نے دو ہزار اٹھارہ میں لانچ کیا تو ساتھ ہی اس کے ساتھ ایک اور سیٹلائٹ بھی پاکستان نے لانچ کیا دو سیٹلائٹ ایک ساتھ لانچ ہوئے جو پاکستان ون اے اور پی آر ایس ایس ون دوہوں سیٹلائٹ بسکلی ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹس ہیں جو ہمیں مختلف پورے ورلڈ میں کہیں کہ بھی آپ کو ایمیج اگر چاہیے تو ان سیٹلائٹ کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کممیونکیشن مینز چاہیے تو اس کے لیے آپ کو جیو سٹیشنی سیٹلائٹ چاہیے ہوتا ہے جو کیا لیڈی آپ کے پاس ایک ہے اور دوسرا انشاءاللہ آپ کے پاس آ جائے گا چلیں جی بہت شکریہ جی حدیق صاحب آپ تشریف لائے اور آپ نے بڑی مفید گفتگو کی اور ایم شور کہ ہمارے ناظرین کو بھی اس معاملے میں کافی سمجھ کا موقع ملا ہوگا بیکنز ٹیکنالوجی ہی سب کچھ ہے جی آپ یہ سوچیں کہ اس سے پہلے میں بھی یہ سوچا کرتا تھا کہ بھئی یہ میپس میں کوئی ایشو ہے یہ کہیں کے کہیں لوکیشن آ رہی ہوتی ہے لیکن اب یہ ہے کہ کافی اس سے فائدہ ہوگا اور ٹیکنالوجی کی دنیا ہے تو اس میں جب تک پاکستان ترقی نہیں کرے گا تو ہم دنیا کا مقابلہ یا دنیا سے کمپیٹ نہیں کر سکتے اچھا جی آپ کو ذرا بتائیں جس طرح سے ہم پہلے تذکرہ کر رہے تھے کہ آج 28 میہ ہے اور 28 میہ کو اچانک یہ چھٹی کا اعلان بھی کیا گیا لیکن اس دن کی سگنیفیکنس تو واقعتاً موجود ہے کیونکہ پاکستان اس دن ایک پیسے ویسے ہی پاکستان ایک خودمختار ملک تھا لیکن اس دن پاکستان کی جو ایک خودمختاری جو ہے وہ سمنٹ ہوئی تھی تو اس حوالے سے مسلحہ افواج اور عسکری قیادت کی جانب سے بھی یوم تکبیر پر قوم کو مبارک بات دی گئی ہے اور 26 میں یوم تکبیر پر چیئرمن جوائنٹ چیف سوف اسٹاف کمیٹی اور مسلحہ افواج کے سربراہان نے خصوصی پیغام دیا ہے اور آئی اس پی آر کے مطابق خصوصی پیغام میں کہا گیا ہے کہ یہ اہم موقع 1998 میں پاکستان کے جوہری تجربات کی تاریخی کامیابی کی یاد دلاتا ہے اور پھر ایٹمی تجربات نے کامیابی سے قابل اعتبار کم از کم ڈیٹرینس قائم کیا اور خطے میں طاقت کا توازن بحال کیا پھر مسلحہ افواج اور قوم شاندار کارنامے میں غیر متزلزل لگن اور بے لاؤس خربانیاں دینے والے تمام افراد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں قوم اور مسلحہ افواج اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنے والے سائنسدانوں انجینئرز اور حکام کے شکر گزار ہیں تو یہ بڑا ایک میسج دیا گیا ہے اچھا اس دن کی سگنفیکنس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں وقار الحسن صاحب جو کہ تجزیہ کار ہیں دفاعی اور ان سے ظاہر ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جب پاکستانیوں نے فخر محسوس کیا کافی سوالی سوالے سے اٹھائے جاتے تھے کہ کیا ضرورتی اتنی سینکشنز لگ گئیں لیکن ظاہر ہے کہ اس کے بعد بھلے کرگل کا واقعہ ہو اس کے بعد پھر دوہزار ایک کا سٹینڈ آف ہو پھر دوہزار آٹھ کا واقعہ ہو یہ جو ابھی انہوں نے سرجیکل سٹائک کا ڈراما کیا تھا لیکن کوئی بھی معاملہ ایک حد سے زیادہ اسکلیٹ نہیں ہوا اور اس کی ریزن یہ تھی کہ بھارت کو پتا تھا کہ ہم تیار بیٹھے ہیں اور کسی بھی مہم جوئی کی صورت میں یہ فل سکیل نون کنمنشنل وار ہو سکتی ہے اور اس کا نقصان بھارت کو زیادہ ہوگا یور تھوٹ سر جی میں آئی تنگ جو نیوکلی ڈیٹرنس ہے یہ پہلے آپ کہلیں کہ ڈسپلیڈ نہیں تھی اور اس دن پر ڈسپلیڈ کیا کہ اس کی ایک ریزن تھی بکاوز اگر اس کا بیگراؤنڈ دیکھیں گیارہ سے تیرہ مئی جی بھارت نے تجربات کیے تھے پوکران میں پوکران میں پوکران ٹو اور ٹری شاید اس کو کہتے ہیں پاہ نکلیٹ ٹیسٹ کی اس پر باج پائی صاحب کی گورنمنٹ تھی بی جے پی کی ایک کوالیشن میں بڑھ کے مارنا شروع کی اور بڑا پیشر تھا پاکستان کے پاس بلکل کیویبیلٹی تھی ابھی فیصلہ یہ تھا جی کہ اس کو آپ ڈسپلیڈ نکلی کیویبیلٹی طور پر دنیا کے سامنے لائیں اور وہ بڑا ضروری ہے بکاوز میں ایک سائیکلوجیکل ڈومین میں آپ نے بتانا تھا کہ ہمارے پاس نہ صرف ٹیکنیکل پرویس ہے بلکہ ہم تیار ہیں پھر یہ ٹیسٹ اگر آپ دیکھیں ہمارے چاہائی وان اور ٹو کنڈکٹ کیے گئے یہ کیویبیلٹی تھی کہ آپ جو ہے بڑے کم ٹائم میں چھے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے ابھی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو فگرز ہیں پاکستان کا نیوکلیر آسنا اللہ کے فرد سے بارہ سے زیادہ ہے زیادہ ہے پھر مزائی ٹیکنالوجی میں آپ کی پیرٹی ہے اور یہ بڑا ضروری ہے قوموں کی زندگی میں بکاوز سیمٹی فور سے ہم ایکسپیکٹر تھا یا ڈر تھا قدارہ خاصتہ کہ بھارت ایک نیوکلی پاور ہے اور ہم جو ہے اس کا جواب نہیں دے سکیں گے تو اس میں سب سے زیادہ مبارک بات کے مزدیک ہیں جو ڈاکٹر قبیر خان تھے مرہوم اس کے بعد سائنٹس کی پوری ٹیم ہے اس کے بعد مسئلہ فواج ہے قوم جیسے قربانی بلیند اف ڈالر کا اس پہ ایکسپینڈیچئر ہوا اور پھر اس کی اگر آپ دیکھیں اپن سسٹم ڈیویلپنٹ ہے مزائی ڈیویلپنٹ ہے پھر ابھی سیٹلیٹ کے بھی بات ہو رہی ہے سارا یہ اس کی پروڈکٹس ہیں جو ریسرچ ہوئی اور اس میں ابھی تک ہمارے سائنٹس لگے اور یہ ایک نائز ہے دنیا میں جو ہے اس میں سکسسی پلٹیکل گورنمنٹ ایرسپیکٹیو آپ کے چاہے چاہے زفارج وٹو صاحب نے شروع کیا اس کے بعد ساتھ خان آتے ہیں اس کے بعد جنزیہ الحق ہیں اور پلٹیکل گورنمنٹ چاہے نواز شیف ہے بے نظیر ہے مشرف صاحب کے ٹائم پر بہت زیادہ کنٹینیوٹی رہی اسپینڈ گیا ہمارے پروگرام اس لئے آج سے ایس میں بائی پارٹیزن کنسنسل تھا کہ یہ بڑا ضدوری ہے اور واقعی اس نے بعد میں پروف کیا ٹائم نے میں وہی ارز کر رہا تھا ظاہر ہے کہ پہلے سوال میں میں نے اس کا بھی اہتہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو ہماری انڈیا کے ساتھ جنگیں ہوتی تھی وہ فل سکیل جنگیں ہوتی تھی یعنی کہ جگہ جگہ محاص کھولے جاتے تھے لیکن اس کے بعد سے پھر یہ سلسلہ محدود رہا کیونکہ پھر بھارت نئے نئے ڈاکٹرین تو اس کے بعد لے کے آ گیا کولڈ سٹارٹ اور پتہ نہیں کیا کیا لیکن اس سے اٹھ کے پاکستان انڈیا کو یہ پتہ تھا کہ فل سکیل وار کا پہلے کارگل میں بھارت اسکلیٹ نہیں کر سکا اور پاکستان نے اپنے اپنے اوجیکٹیز اچھیو کیے اس کے بعد پھر جو ہے اس نے براس ٹیکس سوری سے پہلے اس کے بعد جو ہے اس نے اسکلیشن کی دوزار دو میں جی جی اور اس میں پورا سال وہ ڈیپلائیڈ رہے اور بھارت کی ملٹری کو اور پرٹیکل ریڈیشن کو بڑا پوچھا جاتا ہے اندر ویدن کی جی آپ اتنی بڑی فوج ہیں آپ کا کوئی ایسی عرب ڈالر کا آپ کا بجٹ ہے سال کا ہر قسم کا اتھیار ہے اور پاکستان پھر سورفت رٹار میں بڑا کلیلی سامنے آیا کہ اس میں آپشن دی بھارت کے بعد اسکلیٹ کرے اسکلیشن لیڈر پہ آگے جاتا ہے لیکن جب انہوں نے کیلکولیٹ کیا پتہ چلا کہ پاکستان کا رسپونس امیجیٹلی آئے گا تو فوراں وہ جا کی طرف بیٹھ گئے باقی ہے کہ کننیشنل ڈیٹرنس بھی نیچے رہنی چاہیے اس کے لیے سالہ فاج مشہ تیار رہتی ہیں لیکن اس سے بہت ہیلپ کی ہے پاکستان کا دفاع جائے ناقابل تذکیر بنایا اور اس میں ہر کوئی جن لوگوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا وہ مبارک بات کے مستقع بلہ شبار میں تو بلکہ آپ نے اچھا کیا یاد دلائے دوہزار دو کا جو ہم تذکرہ کر رہے تھے کتنے مہینے تک دونوں ملکوں کی فوجیں آمنے سامنے رہی تھیں must have been very nerve wracking سر یہ exactly اس میں اگر آپ mad کی تھیوری بھی دیکھیں وہ بھی اس میں play ہوتی پاکستان انڈیا کی nuclear exchange بھی پوری پوری ایک سائزز کی ہیں یو ایس میں بھی اور خدا نخصہ اگر ہوتی ہے تو اس میں بہت زیادہ نقصان ہوگا چونکہ بھارت کو پھر پتا ہے کہ ultimately ان کی civilization کا تو یہی ملک ہے تو اس میں existence کو خطرہ ہے that's why i think it does you know communicate جو ہے ان کو ایک message جاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح طرح سے استعمال کریں deterrence کو east اور west تو پھر آپ conventional forces پہ economize کر سکتے ہیں باقی چیزوں کو آپ develop کر سکتے ہیں nuclear technologies space technology اور بے شمار technologies کو جنم دیتی جسنا سٹرٹیٹ communication ہے اسنا ہمارے بچے دیکھیں جنہوں نے last week سٹلائٹ بنایا اور اس کے بعد اس کی بات ہو رہی ہے so یہ سارے اس کی بائی پروڈکٹس ہیں they are all connected sir they are all connected جی جی exactly اور اس میں i think ویسے بھی کومیٹی آنیشن میں اگر آپ انظر رہے ہیں technology ایک ایسی چیز ہے پھر ایک اور چیز جو حوصلہ دیتی ہے کہ اگر nuclear technology جیسی complicated چیز کو آپ نے ایٹیز میں ہماری عوام جنہیں اس کو ڈیلیور کر سکتی ہے بات صرف یہ کہ آپ focus کس پہ کانے ہیں چلیں جی thank you so much وخار الحسن صاحب brigade ڈیٹائر ہمارے ساتھ موجود تھے دفاعی تجزیہ کار ہیں اور بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے آتا کیا کہ دنیا کو پیغام تو چلا گیا لیکن باقی جگہوں پر بھی ہم اپنے آپ کو update اور upgrade کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ چیز کرنا بہت ضروری ہے realize کروائیں کہ جی پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور پاکستان ایک ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک دنیا بھر میں ایک دوسری آپ یہ دیکھیں معاشی اعتبار سے بھی ایک بڑی طاقت بن کر انشاءاللہ ابرے گا لیکن اس کے لئے political will کی ضرورت ہے اور وہ بہت importance رکھتی ہے we'll take a break here break کے بعد آتے ہیں جی جی سجنو تمیترو ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے پروگرام ہے باخبر صویرہ اور اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں شدید گرمی کی جس نے ہمارے تن بدن میں آگ لگا دینی ہوتی ہے ہر روز روزانہ کے بنیاد پر ایک بار پھر سے اسکرین کے سجی سائٹ پر آپ کو temperature ہم دکھا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ temperature جو ہیں وہ فاقی دارالکومت میں کیا ہے لڑکانہ میں شدید گرمی ہے باقی جو جو علاقے ہیں وہ بھی ہم آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ کراچی میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ 29 سے 31 میں تک ہیٹ ویو ہوگی یعنی کہ کل سے یہ سلسلہ شروع ہوگا اور 31 تاریخ تک جاری رہے گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت جو ہے وہ آپ دیکھیں گزشتہ دن کا ہم بتا رہے ہیں کہ 36 ڈگری تک رہا جبکہ محسوس 40 ڈگری تک کیا گیا پھر اس کے ساتھ جو باقی علاقے ہیں لڑکانہ اور دادو میں درجہ حرارت 50 تک پہنچا سبی جاکو آباد نواب شاہ رحیمیار خان ڈی جی خان میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ پھر باہولپور کی بات کریں تو وہاں 48 ڈی آئی خان میں 47 لاہور میں 44 لاہور میں اچھی خاصی گربی رہی پشاور 41 اسلام آباد میں 40 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہیدر آباد میں ایک اندھوناک واقعہ پیش آیا جہاں پر شدید گرمی میں ڈیوٹی کے دوران اے ایس آئی کو دل کا دورہ پڑا جس سے وہ جام حق ہو گئے آپ یہ سوچئے کہ آئی فیل فور ڈیس پیپل یہ جو پولیس اہلکار ڈیوٹیز دے رہے ہوتے ہیں ٹریفک پولیس کے اہلکار وہاں پر موجود ہوتے ہیں سڑکوں کے کنارے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مزدور مزدوری کر رہے ہوتے ہیں it's never easy for them تو heads off to the people جو ایک محفوظ انوائرمنٹ میں نہیں ہوتے اور بھر ڈیوٹیز دے رہے ہوتے ہیں اس میں سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بھی ہیں دیگر لوگ بھی ہیں جو اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں ہم تو پھر بھی یہاں پر ایسی کے کمروں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو نسبتاً وہ ہمیں حدت محسوس نہیں ہوتی لیکن اب ایک اچھی خبر اس پہ یہ ہے کہ محکمہ موسمیات نے آج سے بالائی علاقوں میں بارش کی نوید دی ہے اور گلگت بلتستان آزاد کشمیر اور خیبر پختون خواہ سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش کا یہ سلسلہ یکم جون تک جاری رہے گا تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ایک سلسلہ ہے پھر ہو یہ رائے کہ لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے یعنی کہ بجلی کے لوڈ شیڈنگ بھی چل رہی ہے اور ایسے میں وزیر آزم صاحب کی جانب سے اس کا بھی نوٹس لے لیا گیا ہے اور ذرائع کے مطابق وزیر آزم نے لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر آج اہم اجلاس بھی طلب کر لیا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بارہ بجے یہ اجلاس ہوگا اور وزیر آزم کو بجلی کی طلب اور رصد اور لوڈ شیڈنگ سے بطالق تفصیلی بریفنگ بھی دی جائے گی اور پھر بجلی چوروں کے خلاف جو کاروائیاں ہیں اس پر بھی پیشرفت سے آگاہ کیا جائے گا اور پھر سوبو میں بجلی کے حوالے سے درپیش مسائل پر بھی گفتگو ہوگی اچھا سوبو میں جب درپیش مسائل پر گفتگو ہوگی تو ایسے میں ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ چل رہا ہے کے الیکٹرک ورسس سندھ گورنمنٹ کا اور آپ کو یاد ہے کہ کے الیکٹرک کے جانب سے خط لکھا گیا سندھ گورنمنٹ کو جس میں بتایا گیا کہ انہوں نے دینے ہیں نو ارب بیس کروڑ پر اور یہ واجبات جو ہیں وہ جنوری سے واجب الادہ ہیں اور یہ ادا نہیں کیا گیا وارٹر بورڈ بھی اس میں شامل ہے اور ایسے میں ہو گا یہ کہ اگر واجبات نہیں دیے جائیں گے تو لوٹ شیڈنگ کا دورانیاں بڑھا دیا جائے گا اس پر جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کا یہ موقف سامنے آیا ہے کہ ہمارے بھی واجبات ہیں ہمارے بھی واجبات دیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور ہم ایک یکسہ انتقامی کاروائی نہیں کرنے دیں گے تو ایسے میں اب یہ ہے کہ یہ فی سی سی میں نو ارب نہ دینے کا کہا تھا یہ صوبائی وزیر طبانائی ہیں ناصر شاہ صاحب کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا اور اب گھنٹوں بجلی غائب رہتی ہے شہر کے مختلف علاقوں میں اور اس میں اب کیا صورتحال رہے گی ہمارے ساتھ موجود ہیں انور خان ان سے ذرا جان لیتے ہیں انور خان ہم اس بابت کافی بات کر چکے ہیں اور کل شرجیل میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی نو ارب بیس کروڑ ہیں تو اس میں سے وارٹر بورڈ کے کتنے ہیں باقی محکموں کے کتنے ہیں تو آپ نے کچھ تفصیلات جاننے کی کوشش کی کہ کس کس محکمے پر کتنی رقم واجب الادا ہے اور کب سے واجب الادا ہے اگر یہ واجبات کا مسئلہ سوٹ نہیں کیا گیا اور کے الیکٹرک کی جانب سے ظاہر ہے کہ اس کے اوپر پھر جو لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے اب یہ ظاہر ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ کے الیکٹرک کے بھی کوئی نمائندے ہمارے پاس آئیں تاکہ ہم ان سے بات کر کے یہ جان سکیں کہ آخر اگر لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے تو اس الزام کی حقیقت کیا ہے اور کیا وجہ ہے کہ جس پر یہ غیر انانیا یا اعلانیا لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے بہت ضروری ہے تو کل شرجیل صاحب کا ہم نے تذکرہ کیا کہ وہ یہ فرما رہے تھے کہ اس طرح سے ہم یہ حساب کتاب لینے کی کوشش کریں گے کہ مختلف محکموں کے اوپر ان کے کتنے واجبوں لعدہ رقم ہے کے الیکٹرک نے بھی ظاہر ہے کہ کوئی حساب کتاب دینا ہوگا اور وہ بھی سرویسز وغیرہ یوز کرتے ہیں تو واللہ علم اس حوالے سے کیا صورتحال ہے تو انور خان ہمیں بتا رہے ہیں انور سوالہ آپ نے میرا سن لیا تھا تو ذرا جواب دیجئے گا اس سے پہلے ہم آپ کی آواز صحیح طرح سے نہیں سن پا رہے تھے دیکھیں اس وقت تقریباً سال نو اور اوپر سے زرائط کی رقم ہے جو کہ واجب لعدہ ہے حکومت سنگ کی جانب اس کے اندر کراچی وارٹرین سیرویج وورڈ بلدیوز میں کراچی ڈی ایم سی سمیت سنگ حکومت کے متعدد محکم شامل نے جو رقم ان کو ادا کرنی ہے تاہم یہ رقم ادا نہیں کی جاری ہے جس کو بنیاد بنا کر کیلیٹک کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کے دورانیوں کو بڑھایا گیا ہے کراچی کے جو اس وقت تو مختلف علاقے ہیں اس میں اکتس فیصد علاقے ایسے ہیں جس میں کیلیٹک کے مطابق لوڈ شیڈنگ سے مستشنا قرار دیا جا چکا ہے کراچی میں انتس فیصد علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر مستقل بنیادوں پر آر سے دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو برقرار رکھا جائے گا یہ کراچی کے وہ علاقے ہیں جس میں لائن دیریا ہے لیاقت آباد ہے سنجانی ٹاؤن ہے خدا کی بستی ہے ملیر ہے اور اس کے علاوہ دیگر علاقے ہیں یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر بیلی کی چوری کے باقیات سامنے آتے ہیں اور بیلوں کی ادا مدائی کی باقیات سامنے آتے ہیں تو کلیٹک کے حکام یہ کہتے ہیں کہ وہ علاقے کے جہاں پر بیلی چوری کیا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر بیلی درجمان نہیں کیا جارہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر سنحکومت یہ بیلی لے کر آئے کہ وہ بیلی کی کوئی کبھال کرے تو ایسا نہیں ہوگا تاہم اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کراچی کے وہ علاقے جو کہ اسٹار کنزیومر کے زمرے کے اندر آتے ہیں وہاں بھی بترین عذیتناک لورڈ شیڈنگ کا سلسلہ ایک ٹیکنیکل انداز کے اندر فال کی بنیاد کے اوپر کیا جاتا ہے کراچی کے یہ شہری اس وقت عذیتناک صورتحال سے دوچار ہے سر جنگ جاری ہے ابھی تک تو ہم یہ موقف دے رہے ہیں سندھ گورنمنٹ کا موقف ہمارے پاس ہے کیا الیکٹرک کے جانب سے کوئی رسپونس سامنے آیا ہے کیونکہ ان کا موقف بھی سامنے آنا ضروری ہے ان سے پوچھا گیا ہے کہ یہ جو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس کی وہ وجوہات کیا بتاتے ہیں کوئی ٹیکنیکل ریزن ہے یا there is something else کیلیٹرک کے حکام تھی جو ہماری بات ہوئی ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے اس وقت اکتر فیصد علاقوں کو لوڈ شیڈنگ سے متشنہ کر رکھا ہے وہ علاقے جو کہ انتیس فیصد ہیں وہاں بھی بلڈنگ کی چوری ہوتی ہے وہاں بھی بلڈوں کی ادام ادائیگی نہیں ہوتی یہ ادام ادائیگیوں کے ساتھ ساتھ سن حکومت کے اپنا ساڑھے نو روپ سے زیادت کی رقمیں اس کے علاوہ چوری کے علاوہ مزید رقم جو ہے وہ واجب الادا ہے کیلیٹرک حکام یہ کہتا ہے کہ سن حکومت کو اپنے واجبات ادا کرنے ہوں گے تو لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ رکھے گا ورنہ لوڈ شیڈنگ کا یہ سلسلہ برقرار رہے گا اچھا جی بہت شکریہ آپ کا انور خان آپ نے ہمیں تمام تر صورتحال آگاہ کی اور ظاہر ہے کہ یہ بڑا کراچی کے عوام کے لیے پریشان کن صورتحال ہے کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے کس طریقے سے ان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ ایک علاقے میں لیٹس اے کہ اگر میں رہتا ہوں اور میں بجلی کا بل دے رہا ہوں اور میرے آس پاس جو لوگ ہیں وہ بل نہیں دے رہے اور ایسے میں میری بھی بجلی کارٹ دی جاتی ہے تو میرا یہ سوال لازمی طور پر ہوگا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں ان لوگوں سے جا کے بجلی کا بل وصول کروں یا ان کو قانون کے کٹہرے میں پہنچاؤں یہ بلکہ کیا الیکٹریکی اور گورنمنٹ آف سندھ کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو پکڑیں جو کہ بجلی چوری کر رہے ہیں میں تو اپنا حق ادا کر رہا ہوں میں تو بجلی کا بل دے رہا ہوں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں تو مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے تو یہ ایک باقی ریزن ہے اس کے اوپر تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے اچھا جی یہاں پر ایک خبر آپ تک پہنچا دیتے ہیں کراچی کا علاقہ ہے گلشن اقبال اور یہاں پر ایک واقعہ پیش آئے اس سے متعلق ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں تو یہ ہے کہ خاتون کے قتل کا جو واقعہ تھا یہ مبینہ طور پر ٹارگٹ کلنگ نکلا ہے اور کیا یہ واقعہ تھا اس پر نظیر شاہ ہمیں تفصیلات دے رہے ہیں بتائیے گا نظیر شاہ بلکل دیکھیں گلشن اقبال بلوگ شے میں دو روز قبل گاڑی چلانے والی ایک خاتون کو گولی لگی تھی جس کے بعد وہ جاواک ہو گئی تھی اور فوری ٹار پر یہی بتایا گیا تھا کہ اکثر جو اندھی گولی جو کسی شادی بیام چلائی گئی ہوتی ہیں اس کے لگنے سے لوگ زخمی بھی جاتے ہیں جاواک گئی آتے ہیں تو اس طرح کا واقعہ بتایا جارہا تھا لیکن ابھی یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ واقعہ آسمان سے آتی بھی اندھی گولی گا نہیں بلکہ موبائی نہ ٹارگٹ کلنگ گا نکلائے کیونکہ اس کی ایک فوٹیج ایر وائی نیوز نے حاصل کی جس میں مقتولہ اچھے کو سڑک پر گاری چلاتے دیکھا جا سکتا ہے اپنے عبداللہ جو اس کا بھائی اس سے گاری چیگ رہی تھی اچانک سے ایک مورساکل والا قریب آیا پسٹول نکال کر اس نے ایک ہی گولی مار گیا اور اتویان سے فرار ہو گیا گولی لگنے کے بعد گاری آہستہ ہو گئی یہ بھی ہم نے پتہ کیا ہے تو پتہ چلا ہے کہ مقتول ہے کہ گاڑی چلانے سے پہلے اس کا بھائی گاڑی چلا رہا تھا اور اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے گاڑی چلانے تھا وہ گاڑی سیگ رہی تھی تو جیسے ہی جب وہ گاڑی چلانے لگی تو اس کے چل منٹ بعد یہ واقعہ پیشا ہے اچھے نظیر شاہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو اس نے گاڑی اس نے اتنی مہارت سے گولی چلائی کہ اس نے بائیک کو آہستہ کرنا بھی یعنی کہ جو رفتار گاڑی کی رفتار تھی اسی پر چلتے چلتے مارتا گیا اور ایک ہی بندہ تھا بلکل ایسا یہ اشراک یہ ایک ہی گولی ماری گئی ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شاہر شوٹر ٹائپ گئی تھا اور اس سے پہلے بھی سی ٹی ٹی کی جانب سے پیس کانفیس میں یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ کراچی میں جو پیسٹ ڈکیتی مضاہمت پر گتل کے واقعات ہوئے تھے وہ دراصل پیسٹ کے پیسٹ ڈکیتی مضاہمت میں نہیں تھے بلکہ اس پر جو اٹھارہ تھے وہ باقیدہ ٹارگیٹ کلنگ کے تھے جن کو ٹکیتی کے انداز میں گتل کیے گیا تھا اور یہ فرقہ ورانہ ٹارگیٹ کلنگ کی تھی اب اگر اس کو بھی حدف بنا کر گتل کرنے کی وعدات دیکھی جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کراچی کی یہ انیس ٹارگیٹ کلنگ کی وعدات ہیں لیکن اس کا موٹیو کیا ہے وہ خاتون کون تھی کیا پتہ وہ اس کو نہیں اس سے پہلے گاڑی چلانے والے اس کا بھائی ہے جو جینئر ہے اس کو ٹارگیٹ کرنا چاہتے ہوں تو اس اسپیکٹ پر تفتیش کی جانب سے جو تحقیقات کی جاری ہیں لیکن یہ علمی ہے کہ کس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک مسروف سڑک پر جاتے ہوئے ایک ہی گولی وہ بھی اپنے حدف کو مار کر ملزمان نکل جاتے ہیں اور یہ ٹارگیٹ کلنگ کی یہ انیس بھی وعدات ہیں جو کراچی میں ہوئے ہیں نظیر شاہ آپ نے ہمیں تفصیلات دیا آپ کا بہت شکریہ لیکن یہ فوٹیج دیکھ کر میں یقین کیجئے کہ ایک صدمے کی کیفیت میں ہو کہ کس طریقے سے چلتی گاڑی میں اس شخص نے آکے ایک ہی فائر کیا اور خاتون کو نشانہ بنایا اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی ٹرینڈ ایک شوٹر لگ رہا تھا جس کی جانب سے یہ کاروائی کی گئی ہے اللہ جی تو اب ذرا کرکٹ کی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں پاکستان ورسس انگلینڈ تیسرا ٹی ٹوئنٹی کھیلا جائے گا آج اور ایسے میں پاکستان کو بچانی ہے سیریز وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلا ٹی ٹوئنٹی جو کے لیڈز میں کھیلا جانا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ پچھتر فیصد بارش کا خدشہ تھا اور پھر وہ بارش ہوئی کیونکہ وہاں کا موسمیات جو ہے اس نے بڑا پریسائسلی بتایا کہ ایک میچ جو ہے وہ واش آؤٹ ہو جائے گا دوسرے میچ میں پاکستان کی ایک نہ چلی اور جو جوز بٹلر تھے ان کی جانب سے کیا شاندار بیٹنگ کی گئی اور پھر پاکستان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ پاکستان نے وہ ٹارگٹ جو کے انگلینڈ کی جانب سے دیا گیا تھا وہ چیز نہیں کیا آج پھر ہوگا تیسرا میچ اور تیسرے میچ میں پاکستان کو بچانی ہے سیریز ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جوز بٹلر جو ہے وہ بچے کی ولادت ان کے اب متوقع ہے تو اس کی وجہ سے وہ میچ نہیں کھیل پائیں گے اور موین علی ان کی جگہ ٹیم کی قیادت کریں گے لیکن سٹل جو انگلیش ٹیم ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوگی پاکستان کے لیے تو کیا ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کیا کیا جا سکتا ہے نمائند ہے خصوصی برائے کھیل شاہد حاشمی صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ موجود اور ہم ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں شاہد حاشمی صاحب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ اس بار وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ارثوڈاکس میتھڈ ہیں کوئی بھی میچ کھیلنے کے وہ ہم نے دوسرے میچ میں دیکھا کہ اتنی کامیابی ہمیں اس سے لپاردنے سے نہیں ملی اس میچ میں ہم کیا ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں دیکھیں جو سسٹم آپ نے چینج کیا اس میں ٹائم تو لگے گا پھولی دیر تو چینج کیا ہم نے اب تارڈس میں تیسا میچ ہے تارڈس میں بھی بارش بہت ہوتی ہے اور آج بھی یہاں بارش کا چانس ہے گو کہ بٹلر اپنے میں توفانی سٹوکسی بارش نہیں کر سکیں گے لیکن اس کے باوجود بارش ہے تو اگر ریڈیوز میچ ہو سکتا ہے دس دس آور کا دیس آور کا شاید نہ ہو لیکن دس آور کا میچ بھی پاکستان بھی پاکستان کے لیے اس کی اچھا ہوگا کہ اس میں پھر آپ مادھار کریں اگر آپ کو چیز کرنے کو ملتا ہے یا آپ کو پہلے بیٹنگ کرنے کو ملتا ہے پاکستانی پاکستانی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہیں تو انہیں یہ جو پتا ہوتا کہ ہم کتنا ٹارگیٹ سیک کریں سامنے والی ٹیم کے لیے روسی بیٹنگ کرتے ہیں تو ایک چھکا مارا آگی بول پر پھر چھکا مارنے گا آؤ تو گئے ابھی بولر آیا ہے ابھی اس کی پہلی بول اس کو دیکھ تو لوگ اس طرح آگی بولنگ کر رہا ہے اگرم چپ مار کے کورز میں کیج دے دیا تیس ساری غلطیاں ہیں اچھا آغاز کیا تھا انٹینٹ نظر آرہا تھا الازہ نظر آرہا تھا جیتنے تھا جب بھر آزم اور فخر بیٹنگ کر رہے تھے انہوں نے اس ریپرننس کی بڑی اچھی پارٹنشپ بنائی تو اسطقار اور عماد وسیم کے بیچ بڑی اچھی پارٹنشپ ہوئی تھی لیکن اینڈ ریزلٹ وہ ہی ڈھاک کے تیم پار اچھا میں ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھ رہا تھا آپ یہ دیکھئے کہ ایک بارش کے نظر ہوا میچ لیکن اس سے پہلے دوہزار بائیس سے لے کے اب تک بلکہ ستمبر دوہزار بائیس سے لے کے اب تک ہم کوئی میچ ٹی ٹوئنٹی میں انگلینڈ سے نہیں جیت چکے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بالنگ میں پاکستان نے کتنا اچھا اس اعتب سے پرفارم کیا کیا کہ ایک سائٹ سے عماد وسیم رن روک کے بیٹھے ہیں انہوں نے جکڑ لیے دوسری جانب سے شاداب رن دے رہے ہیں تو یہ آخر ٹھیک ہے یہ لیکس پن ایک مشکل آرٹ ہے لیکن اتنا مشکل کہ شاداب نہیں عماد میں تو بہت اچھی بالنگ کی اور اگر عماد عماد یہاں آج ٹیلکے میچ ہوتا ہے تو پارٹس تو ان کی برٹ پلے سے اور بھی اچھا کریں گے وکیٹ تو وکیٹ بالنگ کی عماد میں اور اسی لئے ان کو رنز بھی اتنے میں پڑے کہ شاداب شاداب آپ شارٹ پچھ باولیں چر رہے تھے وکیٹ دے رہے تھے باتمن کو یا اپنی اوپر کرتے کہ اس نے خرچے مھارے پچھپن رن تو شاداب کبھی اس قابضی اپنے کریئر میں پڑے نہیں پیچھے پیشلے آئرلینڈ کے محصہ چوان تھے اب پچھپن تو باتدری اللہ ان کی کارکنگی بیرگی بڑی کنسان اسی لگے وکیو ہمارد نسیم نے بتا دیا جس طرح باللنگ کی موین علی نے جس طرح باللنگ کرتے ہیں آدم رشید ان لوگوں سے پیچھنا پڑے گا پتہ نہیں شادا آپ سے پاس وقت ہے یا نہیں ہے آیا اس کو تیم منیجمنٹ ہیڈ پوچھ گیری کسٹنا باگے چانس دینا چاہتے ہیں یا نہیں اگر آج کے مہتما مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو ایک تو نسیم شاہ کو واپس آنا ہوگا کسی نہ کسی طرح اور ایک عبرار کو آپ مسٹری سپنر کہہ کہہ کے لیے وے چل رہے ہیں کس کی جگہ نسیم شاہ کو آنا ہوگا شادہ بھی کی جگہ آنا ہوگا اور اگر آمیر کو ریسٹ کر کے نسیم شاہ کو چانس دیں عبرار کو آپ مسٹری سپنر کہہ کے لے کے چل رہے ہیں آپ نے آئرلینڈ کے خلاف اسے چانس دیا تھا یہاں دو میچ ہوگئے ایک بارش کی نظر ہوگئے اس میں بھی آپ نے چانس دیا تھا پوٹن گھول میں آپ ریک کر کے اسے ورلڈ کپ میں پھلاو گئے سک چیز ذرا سمجھا دیں میں مطلب وہ کہتے ہیں کہ ایک اولڈ سکول میرا مائنڈ سیٹ ہے تو وہ تھوڑا تبدیل بھی کیجئے اس عیدبار سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سو پچاس تک رن بننے چاہیے یہ ایک سو اسی بن گئے تو بہت زیادہ ہو گئے میں باولرز کی کارکردگی پر سوال اٹھاتا ہوں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ موڈرنڈے کرکٹ میں آپ دو سو بھی بن جائیں تو بیٹنگ ہماری یہ کپیسٹی رکھنی چاہیے کہ وہ اس کو چیز کر سکے لیکن ہمارے اندر وہ کپیسٹی نظر نہیں آتی تو ذرا بیٹنگ کا بھی ہاتھا کیجئے کہ what do we lack بالکل نہیں نظر آری میں کہتا ہوں باولرز میں تو بہت ہی اچھا تھی اب پندرہ اور میں انگلنڈ کی ایک سو چوالی پرنس اگلے پانچ اور میں پچاس پلس تو بنتے ہی بنتے ہیں لیکن پر سرٹی نائن بنے اور پاکستان نے ان کو 18347 روکا ہے اس کے بعد جب آپ کھیل رہے ہیں اور آپ نے اتنی تیز تھرڈ وکیٹ کی پارٹنشپ پر جلد بنالی تو آپ کو جیتنا چاہیے تھا لیکن پاکستان کی تیم نے ستمبر 22 ستمبر 2022 کے بعد سے 200 پلس کا ٹوٹل نہیں کیا اور اس کے بعد سے 41 میچیں کمپلیٹ ہو چکے ہیں 40 میچوں میں آپ نے پچھلے کوئی 200 نہیں کیا تو بڑی علامی جس طرح آپ کہہ رہے سیچویشن ہے آپ اتنی قریب آکے ورلڈ کپ کے اگر آپ اپنا سٹائل چینج کرنے کی کوشش کریں گے اللہ کرے چل پڑے آپ کا سٹائل اور آپ دو سٹر بنانا کرنا شروع کرتے ہیں اور 180-190 چیز کرنا شروع کرتے ہیں لیکن آپ تو انٹرنیشنل ٹی دو انڈی کیسی کی بڑی عام سی بات ہے اشفاق سر میں دوسری ایک اور چیز ہے مطلب یہ ہے کہ ایوڈ لائک تو منشن ان آرثوڈاکس شورٹ انگلیش ٹیم کو دیکھیں دے ٹرائے انڈ اف شورٹ 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 ہاں کوشش کی بابر نے بھی ماننے کی فکر نے بھی اب آپ انڈ رگل دیکھیں تو چھبیس بول میں بچی سنال بابر کے بڑے خوبصورت بھی لگتے لیکن جس طرح وہ بیٹنگ کر رہے تھے ان کو اور آگے جانا چاہیی تھا چیدھی بال پہ وہ لیک پہ سنیکھ کرنے گئے اور بریٹ بولر کو اور ایوڈ 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 تو پالستان کی ٹیم کو بہت غور کرنا پڑے تھا دوسری ٹیموں نے تکی دفعہ میں آپ کو اس شیئرٹ بتا رہا تھا انڈیا نے تیہیز دفعہ ٹو ہنڈرڈ پلس سکور کیا انڈلینڈ ساؤڈ افریقہ آسٹریلیا نے ٹوئنٹی ٹو ٹائنز اور ہم نے صرف گیا رہا صرف چیلنج جی لیٹس ہوپ فر دی بیس تینکیو سو مچ شاہد آشمی صاحب always a pleasure to talk to you sir اچھا جی اب جرہ سیاحتی ایدبار سے بات کر لیتے ہیں بڑے جلدی اور یہ ہے کہ راولہ کورٹ کی یہ جو بنجو سا جھیل ہے یہ سیاہوں کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے کیونکہ موسم گرم ہے اور ایسے میں جھیل کے پاس جا کے اور وہاں پر لوگ لطفندوز ہو سکتے ہیں تو رپورٹ کریں جی اس پر راشد نظیر اور اب ایک وقفہ حاضر ہوں گے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے پرگرام باخبر صویرہ میں دس سے گیارہ بجے تک انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا اور بہت سے ہم معاملات ہیں ظاہر ہے کہ دنیا کے اور دنیا کے علاوہ پاکستان کے بھی جس کے اندر ہم اس کا ہاتھا کرنے کی کوشش کریں گے اور خاص طور پر جو فلسطین کا ایشو ہے ظاہر ہے کہ اتنا عرصہ گزر چکا ہے اور آپ اندازہ کیجئے کہ وہاں پر فلسطینیوں پر جو بربریت دکھائی جا رہی ہے جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ان کا ہاتھا کرنا مشکل ہے ابھی اتوار کوئی جو واقعہ رفع میں پیش آیا جس طرح سے پناگوزین کیمپ کو نشانہ بنایا گیا پیتالیس افراد کو جس طرح سے وہاں پر چھلنی کیا گیا لاتاداد افراد ایسے ہیں بچے ہیں خاتین ہیں جو کہ زخمی ہوئے ہیں اور اس کے اوپر پوری دنیا کے جانب سے مضمت سامنے آئی تو اس کے بعد اسرائیلی وزیراعظم لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں جب سے یہ واقعہ شروع ہو اکٹوبر سے اور ابھی تک اس سلسلے کی روک تھام نہیں ہو سکی ہے ہزاروں افراد کو خاتین کو بچوں کو شہید کیا جا چکا ہے اور خاص طور پر یہ جو رفع کا انسیڈنٹ ابھی حال ہی میں پیش آئے اس کے بعد لوگ ٹراماٹائزڈ ہیں جو بچے ہیں دیارینا شاک ایک ٹراما کی کیفیت میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جو دنیا بھر میں ایک لوگ آواز بلند کرتے ہیں انسانی حقوق سے متعلق تو یہاں پر بھی ان کو آواز بلند کرنی چاہیے اچھا جی پاکستان کے حوالے سے ذرا بات کر لیتے ہیں تو ہم جس طرح سے تذکرہ کر لیتے ہیں کرتے رہتے ہیں یہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے متعلق کراچی کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر کیا صورتحال ہے ملک کے دیگر شہروں میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے پشاور میں اکبر پورا اور ملکہ علاقے کے رہائشیوں کی جانب سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر احتجاج کیا گیا موٹروے پشاور ایم بن سے چار سدہ تک بند کر دیا اور مظاہرین کہتے ہیں کہ بارہ گھنٹے سے زائد کی غیر اعلانیاں لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے تو ادنان تارک ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جان لیتے ہیں ادنان ذرا بتائیے گا اس سے متعلق کوئی سنوائی ہوئی ان کی اے جب بالکل کومی شہرہ پشاور ایم ون موٹروے جو ہے چار سدہ انٹرچینگ تک مکمل طور پر بند ہے بڑی تعداد میں جو ہے دیہات جو مضافات ہے ان کے دیہاتی علاقے کے لوگ اکبر پورا اور اس کے ساتھ میاں گزر کے دیہات کے لوگ جو ہے انہوں نے موٹروے کو خیر انجانے دو چھ دن کی ناروہ کے خلاف مکمل طور پر جو ہے وہ بند کر دیا ہے بڑے بڑے پتھر لگا کر مین شہرہ کو جو ہے ہر طرح کی ٹرافک کے لیے جو ہے وہ بند کر دیا دو گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے بڑی تعداد میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف جو ہے وہ اتجاعت جاری ہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ ان کی بزلی مختلف پر کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اٹھارہ سے بیس گھنٹے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ایک سے دو گھنٹے بزلی آ رہی ہے ان شدید گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے ابھی تک مذاقرات کے لئے کوئی بھی نہیں پہنچا بڑی تعداد میں شہریوں کو مشکلات کے سامنہ ہے اسلام بات سے آنے والی شہریوں اس کے ساتھ سے چار سدہ مردان سوادی سے پشاور آنے والی شہریوں کو بڑی مشکلات کے سامنہ ہے پشاور سے چار سدہ اور اسلام بات جانے والے جو شہرہ پر بڑی تعداد میں گاڑی جو اپنچ گئی ہے موجود ہیں مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنہ ہے اور بڑی تعداد میں مظاہرین نے لوڈ شیڈنگ کے اقلاق مین شہرہ کو ہر طرح بھی ٹرافک کے لئے بند کیا یہ ہوئے اور یہی مطالبہ ہے کہ غیر انہوں نے لوڈ شیڈنگ کو دورانیاں کم کیا جائے گرمی کی شدد میں اضافہ کے ساتھ لوڈ شیڈنگ کے دورانیاں میں دی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے بہت شکریہ آپ کا دان تارک اچھا جی یہی معاملہ ہے اس کا ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا نو سے دس کے درمیان کے وزیر آزم کے زیر صدارت ایک آلہ صدہ کا اجلاس ہوگا اور ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اجلاس میں یہ جو بجلی لوڈ شیڈنگ کی صورتحال ملک بھر میں اس کا جائزہ لیا جائے گا بارہ بجے کا وقت ہے اور یہ وزیر آزم ہاؤس میں یہ اجلاس ہوگا اور عزر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ذرا جان لیتے ہیں عزر فاروق بتائیے گا جی شواق یہ بارہ بجے اجلاس ہے وزیر آزم نے کارس گئے کیونکہ ملک بھر میں جو لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ہے وہ پرسہ چلا جا رہا ہے جس کی وجہ سے اتجازی مطاہروں کا سلسلہ بھی آگے پر رہا ہے اسی وجہ سے وزیر آزم نے گزشتہ روز اس کا نوٹس ہی ہے تھا لوڈ شیڈنگ کا اور آج ایک اہم اجلاس جو ہے وہ طلب کیا ہے جس میں پاورڈ ڈویئنٹیوں کام وزیر آزم کو تفصیلی طرف پر پریفنگ دیں گے اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمی کے حوالے سے یا اس کا دورہ نہیں ہے کم کرنے کے حوالے سے کوئی ایک مطلب نہیں بدل کی جائے گی اور وزیر آزم کی طرف سے بھی ایک امات جو ہیں وہ جاری کیے جائیں گے بالخصوص گزشتہ روز جو سی ایم کے پی کے کی ملاقات بھی تھی یہاں پر وزیر طوانائی کے ساتھ اور وزیر داخلہ کے ساتھ اس ملاقات میں جو فیصل ہوئی تھے وہ بھی اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ ایک روڈ میپ تیار کیا گیا ہے تاکہ نہ سکر پی پی کے بلکہ پورے ملک میں بجلی کے لوڈ شیڈنگ کا خاتمی کیا جا سکے لائن لائسز میں کمی لائے جا سکے تو اس حوالے سے بھی جو اقترامات اٹھائے جانے ہیں اس پر بھی اس اجلاس کو تفصیلی طور پر پریف کیا جائے گا لیکن اس وقت جو سب سے بڑا اور اہم مزل ہے وہ لوڈ شیڈنگ بڑتوی لوڈ شیڈنگ ہے اور اس میں کمی پانے کے حوالے سے اقترامات ہیں تو اس اجلاس میں یہ کوچھ کی جائے گی کہ اس پر قابو پانے کے لیے کوئی ایک مطعملی جو ہے وہ وضع کی جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا حضرت فاروق اچھا جی عالمی مالیاتی فنڈ یعنی کہ آئیم ایف نے آئندہ مالی سال پاکستان کی تجارتی خسارے میں اضافے کی پیشکوئی کر دی ہے اور کیا پیشکوئی کی گئی ہے شعب نظامی بتائیں گے بتائیے گا جی جی پاکستان سے مطلق آئیم ایف نے یہ پیشکوئی کی ہے کہ پاکستان میں یہ تجارتی خسارہ ہے اس میں آئندہ بجٹ کے لیے تقریباً چار ارب دولار سے زیادہ کا اضافہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری انپورٹس ہیں اس میں پانچ اشاریہ پانچ ارب دولار کا اضافہ ہو سکتا ہے لیکن جو ہماری ایکسپورٹ ہیں جو ہماری ایکسپورٹ ہوں گی پتیس چاریہ پانچ ارب دولار ہوں گی جبکہ روہ مالی سال جو ہمارا ایکسپورٹ دیفیسٹ ہے وہ تیس ارب دولار تک ہو گا جبکہ جو ہمارا رو مالی سال جو ہمارا ایکسپورٹ بے رہا ہے مجلوی طور پر چون ارب دولار تک ہو گا جبکہ ہماری ایکسپورٹ جو ہیں اس روہ مالی سال اکتیس ارب دولار تک ہو گی جو مجلوی طور پر جو ہمیں تیس ارب دولار کی پیشبی کی گئی ہے وہ تکیس چار اشاریہ ایک ارب دولار کی ہے شکریہ آپ کا شوئب نظامی دیکھیں جی ہم کس طرح سے چنگل میں پس گئے ہیں اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے کہ عراق کے حوالے سے ابھی میں نے خبر سنی تو یقین کیجئے کہ میرے دماغ ہل کر رہ گیا کہ ایک ایسا ملک جو کہ جنگ زدہ ہے جہاں پر اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ وہاں کی معیشت سب سے زیادہ متاثر ہونی چاہیے لیکن عراق جیسا ملک آئی ایم ایف کے چنگل سے نکل چکا ہے کیسے بغداد حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف سے لیے گئے تمام کرزوں کے ادائیگی کر دی ہے اور عراقی وزیراعظم کے مالیاتی مشیر مظہر صالح کا کہنا ہے کہ عراق نے دوہزار تین اور دوہزار اکیس کے دوران لیے گئے آٹھ ارب ڈالر کے قرضے واپس کر دیے ہیں یہ ہوتی ہیں خود مختار قومیں جو کہ اپنے قرضے واپس کرتی ہیں اور ہمارے اوپر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں آج مایکرو منیجمنٹ آپ اندازہ کیجئے کہ کس طریقے سے کیا چیز مہنگی کرنی ہے وہ ہمیں آئی ایم ایف بتاتا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ظاہرہ کہ وہ انٹروین کرنے کا شوق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے آپ یہ ذرا اندازہ کیجئے کہ انیس سو اٹھاون میں انیس سو اٹھاون میں پچیس ہزار ڈالر سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا قرض مانگنے کا اور پھر کشکول توڑنے کے کئی وعدے ہوئے کئی دعوے ہوئے سب کچھ دھرہ کا دھرہ رہ گیا اور اب یہ ہے کہ کشکول سے دیکھ بن گئی ہے کشکول ایک چھوٹی چیز ہوا کرتی ہے اب دونوں ہاتھوں میں کشکول تھامے اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایک دیکھ لے کے گھونگتے ہیں کہ جو ڈالنا اس میں ڈال دو تو بات یہ ہے کہ یہ کافی علمی ہے یہ کہتے ہوئے بھی بڑا افسوس محسوس ہو رہا ہے اچھا جی اب ذرا تھوڑا سے demand and negotiations کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات کی اس کے بعد اعلامی آجاری کیا ہے اس کے مطابق معاشر شرائع نمو اور اس تحکام یہ ایک اچھی بات ہے پاکستان میں توانائی کی پیداواری لاغت کم کرنا ضروری ہے سرکاری کارپریشنز کو بھی کار کرتے گی بہتر بنانا ہوگی پھر براد یافتہ طبقے سے ٹیکس کی منصفانہ اصولی ہونی چاہیے بے شک پھر آئی ایم ایف کے مطابق مہنگائی کنٹرول کرنے کے لئے policy and exchange rate کو مناسب سطح پر رکھنا ہوگا یہ وہ اقدامات ہیں جو حکومت ہے پاکستان کو اسخد کرنے چاہیے لیکن آئی ایم ایف پاکستان کو بتا رہا ہے مہنگائی کنٹرول ہونے تک سخت منٹری policy استعمال کرنے کی ضرورت ہے اور پھر حالیہ پروگرام پر عمل کرنے سے نئے کرس پروگرام کو سپورٹ ملے گی پھر آپ یہ سوچئے مایکرو منیجمنٹ جس کی میں بات کر رہا تھا آئی ایم ایف کی جانب سے دودھ اور گوشت کی قیمت تیہ کرنے کا اختیار deputy commissioner سے واپس لینے کا مطالبہ سامنے آیا ہے اور کہنا یہ ہے کہ دودھ اور گوشت کی قیمتیں ڈی ریگولیٹ کر کے مارکٹ پر چھوڑ دی جائیں اور پھر اس حوالے سے اب مشاورت بھی شروع کر دی جی گئی ہے تو اس طرح سوچئے کہ کس حد تک اس معاملے پر اب بات ہو رہی ہے کس حد تک اس معاملے کو سوٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور کس لیول تک کی جاری ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں معاشی تجزیہکار ماہر معاشیات خوش احزاد بھائی یہ ایک تو جو معاہدے کے لیے مناسب پیشرفت ہوئی ہے پہلے تو میں آپ کا کومنٹ جاؤں گا کہ ایک جانے پہ عراق ہے جنگ زدہ عراق جس پر ایک عرصے تک جنگ مسلط رہی کیا حالت تھا ہم تذکرہ کیا کرتے تھے فلوچہ بخوبہ پتہ نہیں کون کون سے علاقوں میں جنگ مسلط رہی اور آج وہ قرض سے نجات پا چکا پاکستان کا حال ذرہ دیکھئے جی السلام علیکم دیکھیں بالکل صحیح بات یہ تو آپ کے اپنے اوپر انحصار آپ کرنا چاہیے اور آئیے جو آپ بات کر رہے تھے ابھی آئی ایم ایف کی آئی ایم ایف نے آپ کو جو ہے یہ بتایا کہ جی آپ ٹیکسز صحیح جگہ سے لیں اپنی جو طوانائی کے مسئلیں ان کو حل کریں اپنی جو پرائیوڈائزیشن ہے اس کو آپ کریں تاکہ آپ سروس ریلیوری بہتر بنا سکیں اور اس کے علاوہ بہت سارے اور دبات ایسے ہیں جو کہ ہمیں خود رفت کرنے ہیں وہ آئی ایم ایف آکے ہمیں بتایا ہے یا بلد بیک آکے بتایا ہے یہ کا ہمارے کام تھے اور ہیں بسیکلی تو ہم اگر خود نہیں کریں گے تو چوویس سو پرگرام ہم نے کیا ہے پچیس سو پرگرام کر لیں گے چوویس سو پرگرام کر لیں گے لیکن آہستہ آہستہ گیرہ تنگ ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ پرابلمز بہت اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ آپ کو پھر جو تو اتنے خطرنات تیشنز ہوتے ہیں کہ اس کے امتاعش بہت زیادہ آہستہ بہت زیادہ بہت بہت بڑھ جاتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ پرابلمز بہت بڑھ جائیں تو ایسے لینا چاہیے اپنا گھر ٹھیک کر لیں آپ ایراس کی بہت سارے اور کنٹریز ہیں اور سری لنکا دیکھ لیں آپ کے بلکل جو ہے وہ اسی ریجن کے اندر ہی ہے اب جا کے لئے حملی ہے دو سال ہو گئے ہیں اس کو تو پرابلم نہیں ہے اور اس کا لیکن کتنی بڑی کاؤس انہوں نے پی کی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم ریلیکس سے نہ ہو اور ہمارے چوویس پروگرامز ہو چکے ہیں اور ہم مسائل وہیں کے وہیں سنے مجھے ایک چیز بتائیے خورم شہزاد ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کافی دفعہ اس پر بہت سہر حاصل گفتگو بھی کی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس گفتگو کا متعلقہ حلقوں پر اثر ہونا بھی ضروری ہے اچھا اس کے اندر بڑی چیز ہے یہ جو ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات ہے یہ کیا ہم سمجھ پا رہے ہیں یا پھر سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھ نہ چاہ رہے کیونکہ وہاں پر لابیز انوالڈ ہیں وہاں پر وہ طاقتور حلقے انوالڈ ہیں جس طرح جس جانب شبر زیدی صاحب بھی اشارہ کرتے تھے کہ بھئی میں ایک بات کرتا تھا تو فلانے آ جاتے تھے یہ آ جاتے تھے ایم این ایز آ جاتے تھے ایم پی ایز آ جاتے تھے مطالقہ کاروبار سے منسلک لوگ آ جاتے تھے یہ واقعتاً یہ یہ مافیاز موجود ہیں جی جی بالکل دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ ایک فانانس منسٹر نے ریٹیل سیکٹر پر ٹیکس لگانے کی کوشش کی تھی پھر اسے واپس لینا دیکھیں میں آپ کو نمبر ہے جو آپ کو ٹیکس ہے وہ بھئی یہ ذرا خورم صاحب کو دوبارہ کنیک کرلیسے ہیں ہم آپ کو خورم صاحب دوبارہ کنیک کرتے ہیں آپ کی آواز صحیح طرح سے ہم نہیں سن پا رہے اور یہاں پر بہت ضروری ہے کہ جو مفید مشورے ہم سننا چاہیں دیکھئے کتنا کنسرنگ ہے ہم ٹیکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ریوینیو حاصل ہونا چاہیے ٹیکس حاصل ہونا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ اس کا ایکسپینڈیچر کیا ہے یہ بڑا ضروری ہے پھر دوسرا جو لیکی جیز ہے گورنمنٹ کے اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ٹیکس حصول کرنے کا طریقہ کار یعنی کہ جو آلریڈی جو کلاس ٹیکس دے رہی ہے اس کے اوپر بزید کرس مسلط کیے جاتے ہیں اس کے ٹیکس مسلط کیے جاتے ہیں تو جی خورم صاحب پلیز کنٹینیو کیجئے گا جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جیسے ریٹیل سیکٹر پہ ٹیکس لگانے کی بات شروع ہوئی تھی تو اسے واپس لینا پڑا یہاں پہ میں ہمشہ کہتا ہوں کہ ویل کی ضرورت ہے جو سٹرانگ ویل ہوتی ہے اس کا بڑا امپورٹن جو ہے وہ رول ہے کہ اگر آپ کے بعد وقت ویل ہے تو آپ اگری کلٹی سیکٹر بھی ٹیکس لگائیں گے اس سے وصول کریں گے ریل سٹیٹ پہ صحیح سے ٹیکس لیں گے آپ جو ہے ریٹیل، ٹریڈ، ہولسل ان تینوں پورا بہت بڑا جو ٹٹی فیسر حصہ ہے ایکانومی کا جہاں سے بھی ٹیکس لیں گے تو یہ اتنے بڑے ایریاز ہیں جہاں سے اگر میں ٹیکس لینا شروع کروں جو کہ آج اس سے دو فیسر ٹیکس دیتے ہیں اور پیٹالیس فیسر کانٹریبیوٹ کرتے ہیں ایکانومی میں جبکہ جو دوسرے سارے سیکٹرز ہیں وہ دائٹی ایٹ پسنٹ ٹیکس دیتے ہیں ٹوٹل ٹیکس کا اور کتنا اس سے یہ جو غیر متوازن یہ سلسلہ ہے اس سے ریزنٹمنٹ بھی آتی ہے کہ بھئی وہاں کیوں نہیں ہے جی جی بالکل ہوتی ہے اس طرح سے تو میرے کہنے کا مدب یہ ہے کہ جہاں یہ کانٹریبیوٹ ختم ہوگا جہاں یہ ریالائزیشن آئے گی کہ جی ہمیں ٹیکس سب نے دینا ہے ٹیکس سب نے دینا ہے کس نے کم ٹیکس دینا ہے کس نے زیادہ دینا ہے یہ ڈیشائیڈ بات نہیں ہو سکتا ہے لیکن ٹیکس سب نے دینا ہے اور ہاں ایک اور چیز بہت بڑے ایمپورٹنٹ ہے اس میں فیکٹر ہے کہ جب بھی گورنمنٹ ہو اسٹیٹ ہو جب لوگوں کو اس ٹیکس کا پیسہ بیل پیر کی صورت میں بہتر تعلیم کی صورت میں بہتر ہیلت کی صورت میں بہتر پانی بہتر فوڈ بہتر قولیٹی سیکیورٹی ہر چیز کی صورت میں واپس نہیں دیتی تو کوئی بھی ٹیکس کی طرف راہب نہیں ہوگا ٹرو ٹرو اچھا یہ ذرا مجھے سمجھائیے ایک چیز کی یہ جو ہم کسی بھی چیز کو جانے بغیر کرٹسائز کرتے ہیں لیکن آپ ہمیں الیبریٹ کر سکتے ہیں جو دودھ اور گوشت کی قیمتیں ڈی ریگولیٹ کر کے مارکٹ پر چھوڑنے کا کہا گیا ہے اس کے کیا کوئی فائدے بھی ہیں یا محض عوام کے لئے نقصان ہی ہوگا ہم کیا دوبارہ کنیک کر سکتے ہیں آج آواز میں بہت ڈی سٹورشن ہو رہی ہے لیکن بیرل ایک معاملہ ہے ڈی ریگولیشن کا اور خاص طور پر دودھ اور گوشت کی قیمتوں کے حوالے سے جو آئی ایم ایف کا مطالبہ سامنے آیا ہے یہ جاننے کی میں کوشش یہ کر رہا تھا کہ آخر اس کے فائد کیا ہو سکتے ہیں کیونکہ نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس معاملے پر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جہ ڈی ری فارمرز اسوسییشن کی جانب سے موقف سامنے آتا ہے کہ ہمیں اپنی مرضی کی قیمت ترکنی دی جائے اور یہ کمیشنرز اور ڈیپٹی کمیشنرز اس حوالے سے اپنے فیصلے نہ سادر کریں پھر دوسرا گوشت کی قیمتوں کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں تو پھر کیا پھر اس وقت قیمتیں کنٹرول آخر ہوں گی کیسے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ جو چیز ہے اس کے اوپر بات ہونے کی ضرورت ہے اچھا جی اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں یہ جو آپ کو پتا ہے کہ آٹے کی قیمتوں میں اور اس طرح کے مسنوات میں کمی ہوئی تھی اس کے بعد روٹی اور نان کی قیمتیں کم ہو گئی تھی لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بیکری مسنوات کی قیمتیں بھی کم ہوں گی اور پنجاب حکومت کی جانب سے اس حوالے سے اس حوالے میں اقدامات شروع کر دیئے گئے ہیں اسٹیک ہولڈرز کے پاس قیمتوں میں رزانک کارانہ کمی کی دی گئی محلت آج ختم ہو گئی ہے اور پھر انتظامیہ کی جانب سے ایکشن شروع ہو گیا ہے ایکشن کیا کیا جا رہا ہے الماز خان ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید بتائیں گے الماز بتائیے گا یہ جو قیمتیں کم ہوئی تھیں بڑھاتے ہوئے تو اس وقت یہ سے نہیں ہے لیکن کم کرتے ہوئے پھر کافی پریشانی کا سامنہ انہیں کرنا پڑتا ہے میں ایکشن الفاظ یوز نہیں کرنا چاہتا تو وجہ کیا ہے اس کی اشفاق وجہ تو ظاہر ہے کہ جو زیادہ منافع کمانے والے والے ہیں وہ اسی پہ رہتے ہیں اور جب تک انہیں حکومت پوچھتی نہیں ہے تو وہ منافع کماتے رہتے ہیں مجھے ان کی رسیاں دراز کی ہوتی ہیں لیکن پچھلے چند دنوں سے حکومت نے خاصی اپنا ٹائٹ کیا ہے ان کی دوریں ٹائٹ کی ہیں جس سے آٹے کی قیمتوں میں کمی آئی ہے جو آٹے کی بائی پرادکٹس ہیں سوجی میدہ اس سے بننے والی چیزیں جو بیکری آئٹم ہیں ان کی قیمتوں میں حکومت نے اپنے طور پر تو ایک نقنامہ جاری کر دیا ہے لیکن ابھی تک وہ شاید مارکیٹ میں ایمپلیمنٹ نہیں ہو سکا کیونکہ وہ زیادہ سے جتنی بڑی چیزیں ہیں ڈبل اوٹی بغیرہ راز یہ وہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں بیکری آئٹمز وہ زیادہ برینڈز کی ہیں جب برینڈز بڑی کمپنیاں ہیں وہ ملٹی نیشنل برینڈز ہیں جب تک انہیں آپ نہیں انہیں ذرا ٹائٹ کریں گے تو وہ کیسے یہاں تک آئیں گے جب چھوٹے گلی محلوں میں چھوٹی بیکریز ہیں ان کو ٹائٹ کر لیا تو ان سے جو ڈبل اوٹی ہے اس کی قیمت دس پندرہ بیس روپے کم کروا لی اس کا تو کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن جو آپ نے اشواق بولا کہ چیزیں کم ہو گئی ہیں لاہور میں ابھی بیکری آئٹمز کی قیمتوں میں کمی نہیں آئی ہاں یہ جو بیکری میں بسکٹس ہیں پچھلے دنوں یہ ایک ہزار پیا کلو بکرے تھے بسکٹس کھلے بسکٹس جو ہیں ان کی قیمتوں میں کمی آئی ہے اس جگہ جہاں میں کھڑا ہوں وہاں پہ آٹھ سو روپے فی کلو بسکٹ بکرے ہیں اسی طرح جو حکومت نے جو بڑی ڈبل اوٹی ہے لاہور میں کہا جاتا ہے اسے بڑی ڈبل اوٹی ہے چھوٹی ڈبل اوٹی گرامیج کے حساب سے انہوں نے رکھا ہوا ہے تو دو سو بیس روپے کی بکرے ہی ہے اور ایک سو بیس روپے کی چھوٹی ڈبل اوٹی بکرے ہی ہے تو اس میں کوئی کمی جب تک وہ بڑی کمپنیز نہیں اشواق بالکل کوئی کمی نہیں آئی جب تک بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کو سکرو ٹائٹ نہیں کیا جائے گا ان کو یہ حکومت چھو بھی نہیں سکتی میں یہ خود سمجھتا ہوں چھوٹے جو گلی محلوں میں بیکریز ہیں ان کو انہیں ٹائٹ کر سکتے ہیں چلیں جی اوپر سے کاروائی کرنی ہوگی تب ہی اس کا ٹریکل ڈاون ایفیکٹ وہ نیچے بھی آئے گا بہت شکریہ علماس احمد خان آپ نے ہمیں صورتحال سے آگاہ کیا اچھا جی اب ذرا اچھا میں ایک چیز یہ بھی منشن کرنا چاہ رہا تھا کہ پنجاب میں اقدامات ہوں تاکہ یہ سندھ کی بھی باری آئے کیونکہ یہاں پر بھی قیمتیں کچھ کم نہیں کی گئی ہیں بڑھاتے ہوئے تو کوئی نہیں سوچتا اس وقت سارے پھر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اضافہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن کمی جب ہوتی ہے تو کوئی یہ سلسلہ نہیں ہوتا اچھا سندھ حکومت کی جانب سے ایک بڑا اچھا اقدام سامنے آئے یہ جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو سکوٹیز فرام کر دی گئی ہیں اور ابتدائی طور پر پچپن خواتین کو سکوٹیز دی گئی ہیں اور پھر جدید سکوٹیز میں حفاظتی ٹیکوں کی کول چین برقرار رکھنے کی سہولت موجود ہے which is very good اس سے جو ہے وہ جو ایفکیسی ہے وہ متاثر نہیں ہوگی ورنہ یہ ٹھنڈا گرم ہونے سے کافی نفصانات ہو سکتے ہیں اور جو ایک اثر ہوتا ہے وہ ختم ہو سکتا ہے ویکسین کا اچھا جو دوسرا مرحلہ ہوگا اس میں مزید ایک سو پانچ سکوٹیز فرام کی جائیں گی اور یہ جو خصوصی تقریب تھی اس میں صوبائی وزیر سہت عالمی ادارہ سہت کے حکام اور خواتین ویکسینیٹرز نے شرکت کی اور پھر جو لیڈی ہیلتھ ورکرز تھی ان کا یہی موقف تھا کہ اس پوٹی ملنے سے ان کا سفر سفر آسان ہوگا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی اچھا جی اب آگے ذرا بڑھتے ہیں اور اب آپ کو سہت سے جڑی ایک اور خبر دیتے ہیں کہ اچھی سہت کو برقرار رکھنا ہر کسی کے لیے ضروری ہے بھلے خواتین ہوں مرد ہوں بچے ہوں بڑھے ہوں آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں خواتین کی سہت سے مطالق آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے اور اس کا مطلب خواتین کو درپیش سہت کے مسائل کو اجاگر کرنا اور خواتین میں اس سے مطالق آگاہی کی فراہمی ہے اور اس سال کی جو تھیم ہے وہ بھی ہم ذرا آپ کے سامنے بیان کیے دیتے ہیں وہ ہے کہ ہمارا مطالبہ خواتین کی سہت اور حقوق کو برقرار رکھیں اس میں نہ صرف یہ کہ سہت کی بات کی گئی ہے بلکہ ان کے حقوق کی بھی بات کی گئی ہے اچھا پاکستان کا اگر ہم بات کریں تو پاکستان جس طرح سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ترقی پذیر ملک ہے تو یہاں پر صحت سے مطالق بہت سے مسائل کا سامنا ہے اور بلکہ جس طرح سے میں ایکسپینڈیچر کی بات کرتا ہوں تو کسی بھی ملکی ترجیحات کا اگر آپ جائزہ لینا چاہیں تو دو شعبوں میں آپ دیکھ لیں کہ صحت کے شعبے میں کتنا وہ انہوں نے بجٹ میں رکھا ہے اس کا کوٹہ اور تعلیم کے شعبے میں تو اس سے آپ کو کافی اندازہ ہو جاتا ہے اچھا یہ شہر میں جو صورتحال ہے وہ بھی دگرگوں ہیں اور جب آپ جاتے ہیں دے ہی علاقوں میں تو وہاں پر صورتحال اس سے اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے اچھا پھر اگر ہم ڈیٹیلز کے ساتھ بات کریں تو ہر پچاس منٹ میں یہ خاتون حمل کی پیچیدگیوں سے انتقال کر جاتی ہیں اور سالانہ یہ تعداد لاکھوں میں بنتی ہے اور پھر یہ ہے کہ ایک یون ایف پی اے کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ رفتار سے اگر پاکستان میں زجگی کے دوران امواد کی شرح صفر کرنا چاہے تو ایک سو بائیس سال اس میں لگ سکتے ہیں تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے بہتری کی جا سکتی ہے کیا توقع کی جا سکتی ہے آج بڑا ایک اہم دن ہے تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اسسسٹنٹ پروفیسر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ فیملی میڈیسن ڈاکٹر نم ارشد بیگ صاحبہ تینکی سو مچ پر جوائننگ اس یہ آج ویسے تو ہر دن ہی خوادین کی صحت سے مطالق یا ہر انڈویجویل کی صحت سے مطالق ہونا چاہیے لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ دن تو مناتے ہیں لیکن بجٹ الوکیشن کی جب بات آتی ہے تو آپ بھی دیکھتی ہوں گی کہ وہ فگرز جو ہیں وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتے تو ہم ریالسٹکلی کب اس جانب جا سکتے ہیں دیکھیں کوئی ٹائم لائن دینا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن بہی بات ہے کہ شورٹ ٹرم گولز اور لانگ ٹرم گولز گولز کی بات اگر ہم کریں تو فیلحال جو پلان ہے جو ایجنڈا ہے اس میں یہی ہے کہ 2030 2030 تک کا ایجنڈا یہ ہے جو میٹرنل موٹالیٹی ریٹ کہتے ہیں اس کو ڈیکریز کرنا ہے آپ دیکھیں زیرو جو ہے وہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے آئیڈیل دنیا ہے اور آئیڈیالسٹک جیزیں تو ہمیشہ نہیں ہوپا لیا لیکن اس کی شرعہ آپ سمجھیں کہ اس طرح سے کم کرنا ہے کہ اگر کارنٹلی 186 ڈیٹس ہیں تو اس کو ڈیکریز کرنا ہے اور لانا ہے 70 تک تقریبا تو اس پہ بھی کام کرنے کے لیے وہی بات ہے کہ بجٹ الوکیشن تو ہے پروپوزلز بھی ہیں پلانز بھی ہیں بس بات پہ ہی آ جاتی ہے کہ ہر ڈاکٹر از ان انڈویجول ہر انسان از ان انڈویجول اسی ڈائریکشن میں کام کرے اور آئی ٹھنک اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ وہ ہے جیسے کہ ہم ابھی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آگاہی کریٹ کی جائے شعور لوگوں میں اور آئی ٹھنک ہر چیز کا جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بیسک چیز ہے نا وہ ایک انڈویجول کی آگاہی ہے جی جی اصل بات یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ ہر انسان میں آگاہی کیسے پیدا ہو سکتی ہے خواتین میں ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور ان کے گھر کے مردوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے یہ پورا فیملی سسٹم چلتا ہے اور اسی طرح سے آگے چل سکتے ہیں اور خاص طور پر دور افتاد ہے علاقوں میں جہاں پر خواتین اس خود نکل نہیں پاتی ہیں اور پھر وہ ظاہر ہے کہ ایک مرد کے سہارے کے متلاشی ہوتی ہیں گھر کا کوئی بڑا ان کو لے کے جاتا ہے یا شوہر لے کے جاتا ہے تو ایسے میں جب تک اسے اس پریشانی کا اندازہ نہیں ہوگا یا اسے وہ معمول کی بات سمجھے گا تو تب تک چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی ہیں اور پھر کامپلیکیویشن اسی وجہ سے ڈیولپ ہوتی ہیں تو ان علاقوں میں پھر کیا کیا جا سکتا ہے ان علاقوں میں بھی اب وہی بات آ جاتی ہے کہ کام بہت سارا ہے جو کرنے والا ہے اسی لئے آپ کہہ رہے ہیں ایک سو بائیس سال کا ٹارگٹ دیا جائے ہیں ان میں بھی ہمارے پاس یہی طریقہ یہی ہے کہ وہاں کے لوکل لوگ آئیڈنٹیفائی کیے جائیں جیسے کہ ہم چونکہ ہم میٹرنل موٹالیٹی کی بات کر رہے ہیں زجگی میں امواد کی بات کر رہے ہیں سب سے زیادہ پوپیلر کونسپٹ ہے وہاں کی ٹریڈیشنل دائیاں ہیں جن کو مطلب ہم انگلیش میں میڈ وائیوز کہہ سکتے ہیں لیکن وہ ٹرین نہیں ہوتے اگر ہم ان کو ٹارگٹ کریں اور ان کو ایجوکیٹ کریں ان کو ٹرین کریں ہمیں کوئی الگ سے کسی کوئی ارینجمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ شہر کے لوگ گاؤں کی طرف جائیں رورل ایریاز میں جائیں وہی کے لوگ زیادہ موثر کیونکہ ان کا انفلینس ہوتا ہے بلکل اچھا ایک اور چیز ہے ڈاکٹر صاحبہ میں یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ کسی کا دکھ سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے جب تک وہ چیز آپ پہ نہ بیتی ہو اب ان علاقوں میں مورٹیلٹیز ہوتی ہیں اور ظاہر ہے کہ لوگوں کے پیارے بھی اپنی زندگیوں سے محروم ہوتے ہیں تو ان سے بہتر اس تکلیف کو کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ اگر بہتر علاج کی سہولت میسر ہوتی اور وقت پر ہوتی تو شاید یہ واقعہ نہ ہوتا تو وہ لوگ بھی بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں دوسروں کو اس نقصان سے بچنے کے لیے بلکل بلکل صحیح بات ہے اچھا اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں اصل میں صرف ایک چیز نہیں ہے آئی تینک عورتوں کے لحاظ سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ چاہے وہ ہوم میکرز ہوں جیسے کہ ہاؤس وائفز ہوں چاہے وہ ورکنگ ویمن ہوں ایک یہ بہت ریال لائی سیچوئیشن ہے کہ خواتین عموماً اپنے سمٹمز کو اگنور کرتی ہیں تو ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ سہولیات میسر نہیں ہے جو کہ دیفنیٹی ہے اپنے بارے میں اویرنس کی بہت زیادہ کمی ہے مسئلہ یہ ہے کہ خواتین اگر وہ ہاؤس وائفز ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کام کر لیا ہم تھک گئے ہیں تو بہت سارے سمٹمز ہمیں اس کی وجہ سے ہو رہے ہیں اور جن کو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھتے ہیں ان کو وہ امپورٹنس نہیں دیتی ہیں اور اگر ہم ورکنگ ویمن کی بات کریں تو ان کے پاس وہ کہتے ہیں نا ورک لائف بیلنس سوچے ایک سٹرگل اور ایک جگل جگلنگ ہوتی ہے اس سب میں وہ اتنی مصروف ہو جاتی ہیں کہ وہ بھی اپنے سمٹمز کو نہیں دیکھتی ہیں تو ای ٹنک سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر انسان یہ سمجھے چاہے وہ عورت ہے یا وہ مرد ہے کہ جب ان کا جسم ان کو کوئی چیز بتا رہا ہے اس کو اگنور نہیں کرنا ہے کوئی ایسا سمٹم آ رہا ہے کوئی ایسی تکلیف آ رہی ہے اس کو بھی ایڈریس کرنا ضروری ہے اس کے اندر جو ہے یہ جو پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہر گھر کا کوئی فیملی فیزیشن کوئی فیملی ڈاکٹر ہوا کرتا تھا جس کے پاس آپ پہلے جاتے تھے اور اس کے بعد پھر وہ کسی ایکسپرڈ کے پاس آپ کو بیجتا تھا کہ بھئی جائیں تو دادائی طور پر آپ کے ڈائیگنوسٹکس ہو جاتے تھے آپ کے گھر کے بچے بڑے خاتین بھوڑے سب ان کے پاس جایا کرتے تھے اب یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے اچھا آپ جا کے اگر گوگل پر سرچ کریں تو حقین کریں مجھے نزلہ بھی ہوتا ہے تو اگر میں سرچ کرتا ہوں تو مجھے نجانے کون کون سی ایسی جان لے وایا بیماریوں کا پتا چلتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب ہیں مجھے کیونکہ مجھے اس بارے میں معلومات نہیں ہیں تو یہ بھی ایک بڑے کنسر نہیں ہے کیونکہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور آپ کے پاس بھی لوگ آتے ہوں یہ چیک کر لیں کہ مجھے یہ تو نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آج کل ڈاکٹر گوگل وہ پہلے علاج کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بات میں کرتے ہیں اور آپ کی بات بلکل صحیح ہے چونکہ ایک جو ہمارا تریڈیشنل سسٹم تھا چاہے وہ پاکستان کی بات کریں یا پوری دنیا کی بات کریں ڈاکٹر کیا تھا بیسیکلی ایک جنرل فیزیشن تھا جنرل پریکٹیشنر تھا وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت کے ساتھ ساتھ سب سپیشیالٹیز بنی جو بہت اہم ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے پھر بیچ میں ایک وقت آیا کہ فیملی فیزیشن سے سارا فوکس ہٹ گیا تھا لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ پچھلے آپ سمجھیں تقریباً ایک ڈیکیڈ سے پچھلے دس سال سے تمہیں آرام سے یہ بات کہہ سکتی ہوں رول ہے ان کو کس حد تک ٹرین کرنا ضروری ہے جیسے جیسے کہ میں ہوں میں خود ایک فیملی فیزیشن ہوں تو فیملی میڈیسن میں ایف سی پی ایس ہوتا ہے اس میں ایم ڈی پروگرامز ہوتے ہیں وہ ساروں ان سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر جو آپ کے دور سٹیپ پہ بیٹھا ہے وہ آپ کو اس طرح ہاں کی کیر پروائیڈ کرے جو کہ آپ کو مزید کمپلیکیشن سے بچا سکے دوسرا خواتین سے مطالق ایک چیز خواتین کے سب سے مطالق ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو جائیں ہم اپنے پہلے فیزیشن کے پاس نہیں جائیں گے وہ ہمیں ریفر کر سکتا ہے دیکھیں آپ کا کام یہ ہے کہ اگر ایک چیز آپ سے مینیج نہیں ہو رہی اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ اس سے کہیں بڑھ کے ہے تو پھر آپ کسی سپیشلیسٹ کے پاس اس چیز مرض سے مطالق ریفر کریں گے ہمارا کیا ہے ہم ڈھونڈ کے پہلے سٹیج میں سپیشلیسٹ کے پاس چلے جائیں گے اور پتہ چلے گا کہ معاملہ وہ ہے ہی نہیں تو یہ بھی لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ آپ لے کے چلے ٹائم نہ ویسٹ کریں لیکن سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کا ہونا ضرور ہے اسپیشلی خواتین کے معاملے میں بلکل بلکل صحیح کر رہا ہے کیونکہ وہی بات آ جاتی ہے کہ جتنی بھی پریونشن کی باتیں آتی ہیں کہ جتنی بھی بیماریوں کے شروع ہونے سے پہلے ان کو پریونٹ کرنے کی بات آتی ہے تو وہ دیفرینٹلی اسی سٹیپ وائز مینر میں شروع ہوتی ہے جس کو ہم پرائیمری کیئر کہتے ہیں پرائیمری کیئر سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے کہ بلکل گراس ٹوٹ لیول پہ چاہے خواتین ہو یا مرد ہو بچے ہو یا بوڑے ہو کسی کی بھی ہو ان کی ڈیزیزز کو کیچ کیا جائے وہ ساری سکریننگز آپ سمجھ لیں جو کہ ٹائملی آفر ہونی چاہیے ان کے بارے میں خود ڈاکٹر کو معلوم ہو تاکہ وہ ان کو آفر کر سکیں آگے پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ڈیفنیٹلی ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں ہمارے اپنے چیلنجز ہیں ہمارے فائنانشل کافی زیادہ بلکل بلکہ یہ تو میرا فیورٹ ٹاپک ہے آپ یوں سمجھے فائنانشل کنٹریز کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ ڈیولپنگ کنٹریز کے بارے میں بات کرتے ہیں کوویڈ نائنٹین کے پینڈیمک کے بعد سے یہ پرابلم پوری دنیا میں ہے تو یہ کنسٹرینٹ صرف ہمارے پاس نہیں ہے یہ ہر جگہ ہے ظاہر ہے ہمارے چیلنجز دیفرنٹ ہیں کیونکہ ہمارا سیٹ اپ ڈیفرنٹ ہے ہمارا انوارمنٹ ڈیفرنٹ ہے تو ڈیفنیٹلی اس میں خود انسان کی آویرنس ایڈوکیشن اور پھر ڈاکٹر کی ٹریننگ یہ ساری چیزیں بہت زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ تشریف لائیں اور بڑی مفید گفتک ہوئی ایم شور کہ لوگوں کو اس سے کافی فائدہ ملا ہوگا لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آویرنس اس دکی اور پھر سٹیپ بے سٹیپ چلیں اور اس میں ظاہر ہے کہ حکومت کا بھی آپ ہاتھ بٹا سکتے ہیں اپنی انڈویجیل کیپیسٹی میں جو آپ کردار ادا کریں گے اس سے فائدہ ہی ہوگا ایک بریک لیتے ہیں جی بریک کے بعد حاضر ہوں گے عید قربہ کے حوالے سے اب ذرا تھوڑا بات کر لیتے ہیں عید قربہ کی آمد آمد ہے اور ایسے میں جہاں لوگ تیاریاں کر رہے ہیں وہاں پر یہ چوریوں کا سلسلہ اور ڈکیٹیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اور وہ بھی جانوروں کی تو لاہور کا علاقہ سمن آباد جہاں پر کارسوار ملزمان گن پوائنٹ پر شہری شہباز علی سے قربانی کے دو بکرے نقدی اور موبائل فون لے رہے یہ سوشل میڈیا پر بھی یہ فوٹیج سرکولیٹ کر رہی تھی اور آپ یہ دیکھئے کہ کس طریقے سے یہ بکروں کو یہاں پر لے جائے جا رہا اور جو واحد ریزسٹنس جو کی گئی ہے وہ بکرے کی جانب سے کی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ شہری تو گن دیکھ کر پھر سائٹ پہ ہو گیا لیکن بکرے کو سمجھ نہیں آئی اس کو ڈر صرف چوری سے لگتا ہے تو بہرل یہ اندوہناک واقعہ ہے گاڑی کا نمبر بھی غالباً اس میں اگر وہ دیکھنا چاہیں تو میرے خیال میں پتہ چلایا جا سکتا ہے اور غالباً ملزمان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ سی سی ٹی وی جو ہے وہ یہاں پر موجود ہوگا اور آپ یہ اندازہ کیجئے کہ یہ میرے خیال میں نیا نیا انہوں نے کام شروع کی ہے یہ دیکھیں بکرے کی جانب سے مضاہبت کی جا رہی ہے ایم شور کہ ان کو ٹریس کر لیا جائے گا لیکن یہ آج کل جانور ویسے بھی مہنگے ہیں اور بڑی مشکل سے جو ہے یہ لوگ چیزیں مینج کرتے ہیں بس اب یہ پولیس کا امتحان ہے کہ کس طریقے سے ان ملزمان کو ٹریس کیا جاتا ہے اب جس طرح سے ہم عید قربان کا تذکرہ کر رہے تھے تو عید قربان کی آمد آمد ہے اور ایسے میں لوگوں کی تیاریاں بھی جاری ہیں اور پھر پنجاب حکومت کی جانب سے اب ایک سہولت دی گئی ہے کیونکہ خاص طور پر اگر ہم کراچی میں رہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ منڈی تک جانا وہاں سے جانور لانا ایک بڑا مسئلہ ہے اس طرح سے پنجاب میں بھی مختلف منڈیوں تک جانا جانوروں کو ڈھونڈنا پھر تلاش کر کے لانا یہ آسان کام نہیں ہے اب پھر سرکاری ایک آن لائن پورٹل کا اجرا کر دیا گیا ہے یعنی کہ وہ گھر بیٹھے جانور خرید سکیں گے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جب سے یہ منصب سنبھالا گیا ہے مریم نواز کی جانب سے وہ مسلسل اس طرح کا کوئی منصوبہ سامنے لارہی ہیں اور یہ بھی اس سلسلے کی کڑی ہے اچھا یہ پورٹل ہے کیا کہ اس طرح سے جانور اس پر خریدا جائے گا بتایا جاتا ہے کہ عمر بھی ہوگی تصاویر بھی ہوگی وزن بھی ہوگا نجانے کیا کیا ہوگا تو اس پر بات کر دیتے ہیں چیئرمن پنجاب کیٹل مارکٹ مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی ابراہیم تارک شفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تینکیو سو مچ فور جوائننگ اس ابراہیم صاحب بھائی ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ کچھ تو چیزیں ہیں جس کا ہم نے اہاتح کیا ہے یہ طریقے کار کیا ہوگا کس طریقے سے جانور کو چنا ہوگا اس بورٹل پر سر یہ پہلی بار ہم نے پاکستان کی تاریخ میں آن لائن ای کامرس اس کو آپ کہہ لیں تو اس کو ہم نے شروع کیا ہے پی آئی ٹی بی پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے تابن سے اور یہ نادرہ ویریفائیڈ ہے تو اس میں جو بائر ہوگا اس کو بھی پتا ہوگا کہ میں کیا لے رہا اور کس سے لے رہا اور سیلر کو بھی پتا ہوگا تو اس لحاظ سے ہم نے ٹرانسیکشن کو سیف بنا لیا اس کو کامرس کی زمان میں کہتے ہیں کہ ایڈورس سیلیکشن ہم نے پہلے سے کر لی ہے اور بائیو میٹرک کس کا ہوگا انسان کا یا جانور کے نتنوں کا نہیں سر آپ جس طرح اپنا آن لائن چیز خریدتے ہیں تو اس پر آپ اپنا سی این ای سی اینٹر کریں گے تو آپ کو بائر بھی ویریفائی ہو جائے گا اور سیلر بھی ویریفائی ہو جائے گا اور جو جانور کا ڈیٹا ہے لائف سٹاک ڈیپارٹمنٹ کا ایک سسٹم ہے پائٹس تو اس میں جانور کا ویڈ جانور کا کلر ہر چیز واضح ہوگی اپلیکیشن پر ایک ہفتے میں ابھی تک ہماری ہزاروں سے اوپر ڈاؤنلوڈ ہو چکے ہیں میں آپ کے توسط سے اب ہم اور چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتا لگے ہے کہ ای کیٹل مارکٹ کا کونسپٹ آگے ہے اور لوگ اب اپنا گھر بیٹے بکرے خرید سکتے ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ یہ جس طرح کرائم کی ویڈیو دکھا رہے تھے تو جب اب لوگ آن لائن ڈیلیوری کریں گے تو اس طرح کے واقعات سے کرائم میں بھی کمی آئے گی لوگوں کے فیول میں بھی جانے آنے کا اچھا ابراہیم بھائی یہ چکر تھاڑا سے تھوڑا سا یہ سمنہ بات کا علاقہ ہے چکر کچھ اور تھا یہ بکرا خرید چکے تھے یہ لے کے گھما رہے تھے آپ کو بتا ہے ہمارے ہاں یہ بھی شوق ہوتا ہے کہ ہم گھماتے وغیرہ ہیں تو وہ غالباً اس طرح سے گھما رہے تھے لیکن ہم نے جس اپلیکیشن منائی ہے یہ تو بیسیکلی اب گھر پہ ڈیلیوری ہوگی کیش آن ڈیلیوری ہے اچھا کیش آن ڈیلیوری ہے چیفیو ٹرانزیکشن ہے اور اس میں اگلے سال ہم انشاءاللہ ڈیبیٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ کا آپشن دیں گے کیونکہ یہ پہلا سال ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ذرا لوگوں کو اور یہ دیکھیں کہ ہماری جو ایکانومی ہے is moving towards documentation of economy تو this is also a step from the livestock department towards documentation of economy اچھا ابراہیم صاحب ایک اور چیز پیئے آپ کو پتا ہے کہ اس ہمارے initiative کے بعد اب livestock department کسانوں کو بھی اسی طرح نادرہ سے ویریفائی کروائے گا یہ this is a great foundation stone اچھا ابراہیم صاحب میں یہ ارز کر رہا ہوں اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہم نے یہ جو بھی auctions کروئے ہیں it has been doubled since last year so now we are at 14 billion چلیں چلیں جی congratulations جی اب میں ذرا سوال کر لیتا ہوں وہ چکر یہ ہے کہ یہ جو جس طرح سے آپ ہم لوگ online shopping کی بات کرتے ہیں e-commerce کی تو اس میں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی کوئی چیز آپ نے منگوائی آپ کو نہ پسند آئی تو آپ نے COD پہ آپ نے گھر بیٹھے واپس کر دیا کہ نہیں چاہیئے online payment ہو جاتی ہے تو پھر بندہ ظاہر ہے کہ لا محالہ آپ کو لینا ہی پڑتا ہے تو ایسے میں اس مطلب جانور آپ نے بھیجا اگلا بندہ کہے گے نہیں جی مجھے پسند نہیں آیا واپس لے جاؤ نہیں دیتا پیسے پھر کیا ہوگا سر یہ cash on delivery والا model اس لیے چلایا ہے نا اس سال کہ اگر نہیں پسند آیا تو واپس چلا جائے گا پیسے نہیں اور مطلب transaction ہی نہیں execute ہوگی نہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح سے یہ کافی واقعات ہوں گے تو اس سے بجائے فائدے کے نقصان ہوگا کیونکہ جانور کی transportation it's never an easy task بائر اور سیلر کا آپس میں رابطہ ہوگا proper ویڈیوز ایسے نہیں ہوگا جب نمبر اس لیے تو میں نے آپ کو کہا نادرہ ویریفائیڈ ہے تو بائر اور سیلر دونوں کا نمبر ہوگا تو they can interact over whatsapp اور any other social media اوکے 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 اور پنجاب حکومت اس میں شفافیت کو یقینی بنائے گا اس پہ ہم نے آٹھ مینے کی میند کی ہے پی ای ڈی بی کے ساتھ اپنا گورنمنٹ آف پنجاب نے caretaker setup نے جنہوں نے محسن عقوی صاحب کیا اس میں بہت i would like to appreciate him کیونکہ انہوں نے نادرہ میں verification کرانے میں قریدی کردار ادا کیا اور مجھے انہوں نے point view انہوں نے کیا تھا لیکن اب جو current cm پنجاب ہے ان کا بھی digital پنجاب کا جو vision ہے ابھی اس کو لے کے آگے ہم چلیں گے challenge thank you so much ہمارے ساتھ موجود ہے ابراہیم تاریخ شفی یہ ہیں chairman پنجاب cattle market and development company بھئی جس طرح سے online ہوتا ہے نا کہ وہ تصویروں میں filter filter لگا دیتے ہیں تو بندہ کچھ اور ہوتا ہے نظر کچھ اور آتا ہے i'm sure کہ janوروں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا ایسا ہوگا تو پھر cash and delivery پہ اس کو accept نہیں کیا جائے گا یہ سن لیں سمجھ لیں وقفہ all right جی program کے آخر میں ذرا آپ کو بتائیں کہ محولیاتی الودگی ایک بڑا concern جانے سب کے لیے اس میں اضافے کی وجوہات بہت سی ہیں یہ دیکھیں دھواں ہیں پھر فضلہ ہے گاڑیوں کا شور ہے فیکٹرین سے خارج ہونے والا زہریلا کیمیکل بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکٹرونک آلات ہیں وہ بھی ہیں اچھا لاہور میں طلبہ کے گروپ نے اسی حوالے سے ایک آگاہی مہم شروع کی ہے اور الیکٹرونک کمپیوٹرز اور موبائل مارکٹوں میں باکسز رکھے ہیں جس میں الیکٹرونک سکریپ جمع کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں تلف یا ری سائیکلنگ کی جا سکے اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو ڈمپنگ اسٹیشن تک پہنچانے کی آگاہی دی جا رہی ہے اچھا یہ جو مشن ہے اس میں کون کون ہے اس میں نیلم زہور ہیں ہمنا ہیں بلیغ الرحمان ہیں مسکان زمان اور عبد الرحمان تاریخ شامل ہیں اور اگر ہم عالمی ادارے صحت کے ایک رپورٹ کا حوالہ دیں تو اس کے مطابق دنیا میں پانچ سو چھتیس لاک ٹن الیکٹرونک فضلہ موجود ہے جس میں سالانہ چھبیس لاک ٹن کا اضافہ ہو رہا ہے تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں کہ یہ انشیٹیف کیا ہے کس طریقے سے ان کو ڈمپ کرنے کے بعد ان کو ری سائیکل یا ان کو تلف کیا جائے گا ہمنا احمد خان جو کہ اس گروپ کی رکن ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ ہمنا آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ آئیڈیا ویسے کیسے آیا اس وقت تو ہم جو ویسے ویسے ہمارا کچھ رہا ہے اس کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے اٹھایا جائے ٹھکانے لگایا جائے اور آپ نے تو بڑا ہائی ٹیک سوچا الیکٹرونک کچھ رہے گا تو کس طرح سے خیال آیا اور کیا کر رہے اسے متعلق جی جی بالکل اچھا لیٹ می سٹارٹ آف بھائے تھوڑا سا میں انٹرڈکشن دے دوں کہ ہماری کیمپین کیا ہے ٹھیک ہے تو ہماری کیمپین کا نام ہے ڈیجیٹل ڈی ڈی ڈاکس اس کو ہم ڈی سکوئر بھی کہتے ہیں اور یہ کرنٹلی ایڈی کیسی کیوٹی لہور ٹھیک ہے اور یہ ہمارے کورس کا حصہ ہے کمیونکیشن کیمپین ڈیزائن جو ہمارے ماس کمیونکیشن ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے آفر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی سپرویزن جو ہے وہ کر رہے ہیں ہمارے پروفیسر ڈاکٹر سید محمد ساکر سلیم اور یہ جو ہے کیمپین وی سٹارٹڈ آف از ای ویسٹ کیمپین بیسکلی ای ویسٹ مانیجمنٹ ای ویسٹ کو کیٹر کرنے کے لئے ہم لوگوں نے یہ کیمپین سٹارٹ کیا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جتنا ایمپورٹنس باقی ویسٹ کو دیا جاتا ہے اتنا ای ویسٹ کو تھوڑا کم مل رہا تھا تو we decided کہ ای ویسٹ کو بھی اتنا ایکوالی ایمپورٹنس دی جائے جتنی باقی ویسٹ کو ملتی ہے اوکی نہیں ہے تو جب آپ نے مارکٹ پہ جا کے باقس رکھے تو اس وقت انیشیلی انہوں نے کیا کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ جی بلکل تو بسیکلی ہمارے کیمپین دو ہم نے اس کو سیکٹرز میں ڈیوائیڈ کیا ایک پرائیمری آرڈینس اور ایک سیکنڈری آرڈینس ہم لوگوں نے ہفیز سینٹر کے لئے رکھا تھا کیونکہ ہفیز سینٹر میں کافی الیکٹرونکل ڈیوائیسز ملتی ہیں اور ادھر کافی سپیئر پارٹس بھی ہوتے ہیں اور وہاں پہ مطلب ای ویس جو ہے نا وہ کافی ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پہ کھٹا ہو رہا ہے تو سیکنڈری آرڈینس جو تھی وہ ہم لوگوں نے فوکس کیا اپنی یونیورسٹی کے سٹوڈنس پہ ان کو ایڈوکیٹ کیا ہم نے کہ آپ اپنے گھر سے جتنا بھی اولڈ آپسولیت جتنے بھی کیونکہ ہم سب کے گھر میں ایک جور ہوتا ہے جس میں پرانے ہی وائرز موبائل فونز اور اس طرح کی ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور وہ کافی اس پہ مٹی پڑی ہوتی ہے اور اس کھا میں کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ کیا کرنا ہے تو بھی ڈیسائیڈ آف حفیظ سنٹر میں تھوڑا سا پرابلم ہوئی تھی ہمیں ٹو کیٹر دا آرڈینس مگر مگر ہم ایڈوکیٹ کریں پوپرلی اب جمع ہو کے آئیے کچھرا الیکٹرونک ویسٹ اب اس کے بعد آگے کا سٹیپ ہے اس کو تلف کرنا ڈسکارڈ کرنا وہ کس طرح سے کر رہے ہیں یا ری سائیکل کرنا وہ کیسے کر رہے ہیں آپ لوگ اس کے لیے کس کی آپ کو مندد حاصل ہے تو یا ایڈوکیٹ کرنے کے بعد وہ اس کو اپنے پلانٹ تک لے کے جائیں گے اور پھر ای ویسٹ کو انسینریٹ کریں گے انڈر پوپر ہائیجینی کنڈیشن آل رائٹ آل رائٹ تو چلیں یہ اچھا ہے تو اب تک اس کا ریسپانس یعنی کیا آپ کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک آ رہے ہیں اور لوگ کوپریٹ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ بلکل اس کا کافی ہمیں اچھا فیڈبیک مل رہا ہے اور سٹوڈنٹس بھی کافی they were ایکسائٹڈ کہ یہ ہمیں کوئی نئی چیز ویسٹ ہے اس کا خاتمہ ضروری ہے ویسے بھی جو ظاہر ہے کہ محولیاتی آل ری کے بہت سارے عوامل ہیں ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے چلیں جی اب وقت ہو کے ختم میں بہت زیادہ دکھی ہوں کہ آپ سے جا رہا ہوں دور اور کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہو کی زندگی رہی میں کوئی دکھی نہیں ہوں آپ بھی خوش رہیے اپنا خیال رکھئے شاد رہیے آباد رہیے اللہ حافظ